آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کسی سے کوئی چیز عاریتاں لے کر بطور رہن کے رکھوانا جائز ہے اور یہ اس وقت ہے جب اسے لی ہی اس لیے ہے کہ میں اس کو رہن کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں ویسے نہیں کہ کسی سے کوئی عاریت چیز لی جائے اور رہن رکھوا دی جائے پھر جائز نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے معیر ایک ہے مستعیر اور ایک ہے مستعار بھئی معیر وہ چیز جو عاریت دینے والا ہے اس شخص کو کیا کہتے ہیں معیر اور جو اس سے عاریتاں کوئی چیز مانگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مستعیر بھئی اور جو چیز دی گئی عاریتاں اس کو کہتے ہیں مستعار بھئی مستعار تو مثلاں زید نے عمر سے عاریتاں کوئی چیز مانگی کہ میں اس کو رہن رکھوا کر اس کے بدلے دین لینا چاہتا ہوں تو وہ معیر نے وہ چیز مستعیر کو دے دی اور مستعیر جو ہے اس نے وہ چیز مرتحن کے پاس رہن رکھوا دی تو مستعیر ہی رہن بھی ہے مستعیر ہی رہن بھی ہے تو ایک ہو گیا معیر ایک ہو گیا مرتحن اور جو مستعیر اور رہن ہے وہ ایک ہی شخص ہو گئے ایک ہی شخص تو اب صورت یہ کہ مثلاں زید نے زید نے کوئی چیز کسی سے عاریتاں لی اور پھر وہ چیز زید نے عمر کے پاس رہن کے طور پر رکھوا دی اب یہ جائز ہے اگر اس نے معیر نے وہ چیز یعنی وہ شخص جس نے عاریت کے طور پر وہ چیز دی ہے اگر اس نے اس عاریت میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی بلکہ اس کو مطلقاً ویسے ہی دے دی چیز عاریت کے طور پر تو پھر اس جو مستعیر ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو جتنے دین کے بدلے بھی رہن رکھوانا چاہے رکھوا سکتا ہے جس قسم کی دین کے بدلے بھی رہن رکھوانا چاہے رہن رکھوا سکتا ہے جس شخص کے پاس بھی رہن کے طور پر رکھوانا چاہے رکھوا سکتا ہے اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہوگی اگر معیر نے کوئی شرطیں لگائیں تو مستعیر کو ان شرطوں کا خیال رکھنا پڑے گا بھئی اگر مستعیر نے ان شرطوں کی مخالفت کی تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا یعنی اگر عاریت والی چیز عاریت میں تو زمان نہیں آتا لیکن اگر یہ چیز مستعیر کے پاس ہلاک ہو گئی مستعیر کے پاس ہلاک ہوئی چاہے مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی اور اس نے جو مستعیر تھا اس نے شرط کی مخالفت کی تھی اس نے تو کہا تھا کہ یہ چیز بکر کے پاس رکھوانا اور کسی کے پاس رہن کے طور پر مت رکھوانا لیکن مستعیر نے وہ چیز خالد کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی تو دیکھو مستعیر نے معیر کی لگائی ہوئی شرط کی مخالفت کر دی اس کی لگائی ہوئی قید کی مخالفت کر دی تو اس صورت میں زمان آئے گا اور زمان کب آئے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی وہ چیز ہلاک ہو گئی اب صورت یہ بھئی کہ مستعیر نے شرط کی مخالفت کر دی اور بکر کے بجائے وہ آریت والی چیز بطور رہن کے کس کے پاس رکھوا دی مثلا خالد کے پاس رکھوا دی اور پھر خالد کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں یاد رکھئے جو معیر ہے معیر وہ مستعیر کو بھی زامن بنا سکتا ہے اور مرتحن کو بھی زامن بنا سکتا ہے مستعیر کو اس لئے زامن بنا سکتا ہے کیونکہ مستعیر نے اصل دھوکہ اور غصب کا کام اس نے کیا کہ شرط کی مخالفت کر دی اور مرتحن کو اس لئے زامن بنا سکتا ہے کیونکہ اس کی چیز معیر کی چیز کس کے پاس ہلاک ہوئی ہے مرتحن کے پاس ہلاک ہوئی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے مرتحن کے قبضے میں تھی وہ چیز اب یاد رکھو یہ بالکل وہی مسئلہ بن گیا وہی صورت بن گئی جو گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے بالکل آخری مسئلہ پڑا تھا کہ اگر رہن مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آئے تو وہ مستحق راہن پر بھی رجوع کر سکتا ہے کیونکہ اصل غاصب کون ہے راہن اس نے غیر کی چیز مرتحن کے پاس رکھوائی اور وہ مستحق چاہے تو مرتحن پر بھی رجوع کر سکتا ہے کیونکہ مرتحن کے پاس اس کی چیز ہلاک ہوئی ہے مرتحن نے بھی اس کی چیز پر قبضہ کر کے اور اپنے پاس رکھ کر کیا کیا اس پر تعدی کی زیادتی کی لہذا اس کو بھی زامن بنا سکتا ہے صورت ذہن میں آ رہی ہے وہ آخری مسئلہ میں تو مستحق کو کیا اختیار کہ وہ کس کس کو زامن بنا سکتا ہے راہن کو بھی اور مرتحن کو بھی لیکن اگر راہن کو زامن بناتا ہے یہ صورت مسئلہ کی اور مرتحن کو زامن بناتا ہے تو صورت مسئلہ کی اور ہوگی اگر اس نے راہن پر رجوع کیا راہن کو زامین بنایا مستحق نے اور راہن سے زمان لے لیا تو راہن نے جب زمان ادا کر دیا تو وہ گویا شروع سے ہی چیز کا مالک بن گیا جب سے اس نے غصب کی تھی کیونکہ غصب کے اندر جب زمان ادا کر دیا جائے تو غاصب اس چیز کا مالک شمار ہوتا ہے کس وقت سے جب وہ زمان ادا کر دے اس وقت سے جس وقت اس نے وہ چیز غصب کی تھی جس وقت اس نے چیز غصب کی تھی تو گویا اس وقت سے ہی وہ مالک تھا راہن اس چیز کا جب اس چیز کا مالک تھا تو مرتحن کے پاس جو اس نے رہن رکھوایا وہ اپنی ہی چیز رکھوائی جب اپنی ہی چیز رہن رکھوائی تو رہن تو مضمون ہوتا ہے وہ چیز مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی تو مرتحن پر زمان آیا اور اس نے گویا اپنا دین وصول کر لیا اس چیز کے ذریعے تو راہن جب اس چیز کا زمان ادا کر دے گا تو اس صورت میں مرتحن کا دین بھی ساقت ہو گیا اور اگر اس مستحق نے مرتحن پر رجوع کیا مرتحن پر تو اس صورت میں مرتحن جو ہے وہ اس سے اس نے زمان لے لیا اور مرتحن جیسے ہی زمان ادا کرے گا مرتحن اس رہن کا جو ہلاک ہو چکا ہے اس کا مالک بن گیا اور کب سے مالک بنا جب مرتحن نے اس پر قبضہ کیا تھا پہلے تو راہن کے پاس تھی نا اس وقت سے تو مالک نہیں بنا مالک کب سے بنا جب اس نے اس چیز پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد جب قبضہ کیا تو یہ مالک بن گیا معلوم ہوا اس کے پاس جو چیز ہلاک ہوئی وہ تو راہن تھی نہیں وہ تو اس کی اپنی چیز تھی کیونکہ یہ اس کا مالک بن گیا قبضے کے وقت سے ہی تو جب چیز اس کے پاس ہلاک ہوئی وہ راہن تھی نہیں جب راہن تھی ہی نہیں تو اس صورت میں اس کا دین وصول نہ ہوا اس چیز کے حلاقت سے تو کیا ہو رہا تھا اس کا دین اب اس کا دین بھی وصول نہ ہوا اور نیز اس پر زمان بھی پڑ گیا اس چیز کا تو اس زمان کے سلسلے میں وہ کس پر رجوع کرے گا راہن پر کیا کرے گا راہن پر رجوع کرے گا اور نیز اپنے دین کے لیے بھی وہ راہن پر رجوع کرے گا تو راہن سے زمان بھی لے گا اور اپنا دین بھی لے گا مرتعی سورت سمجھ میں آگئی اور اس پر پھر ایک اشکال بھی ہوا تھا اشکال یہ کہ زمان بالآخر تو کس پر آ گیا راہن پر پہلے مرتحن پر آیا اور پھر مرتحن سے کس پر آیا راہن پر آیا تو گویا آخر بالآخر مالک تو راہن بن گیا راہن تو مالک بن گیا اور جس شخص پر کسی چیز کا زمان آتا ہے وہ اس کا مالک شمار ہوتا ہے تو راہن کو بھی اس چیز کا مالک شمار کرنا چاہیے اور مرتحن کے پاس جو چیز ہلاک ہوئی یوں سمجھنا چاہیے اس نے اپنا دین وصول کر لیا کیونکہ اصل مالک کون تھا بھئی پہلے ملکیت آئی کس کی پہلے زمان اس نے مرتحن سے لیا ہے پہلے ملکیت کس کی آئی مرتحن پھر مرتحن نے زمان کس سے لیا راہن سے تو ملکیت منتقل ہو گئی کس کی طرف راہن کی طرف تو راہن مالک ہوا تو گویا اس کا ہی رہن تھا تو زمان آنا چاہیے تو مرتحن کو صرف مرتحن کو صرف زمان کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے راہن پر دین کے بارے میں رجوع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بالاخر مالک کون بن گیا ہے راہن تو گویا راہن ہی کا تھا اس کے پاس ہلاک ہوا ہے تو دین تو اس نے وصول کر دیا اس کے پاس ہلاک جب ہوا اور اس کا جواب بھی گزر گیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے زمان اول کس پہ آیا مرتحن پہ آیا مرتحن پہلے مالک بنا اور پھر یہ ملکیت منتقل ہوئی کس کی طرف راہن کی طرف اور راہن کی طرف یہ ملکیت مرتحن کے قبضے کے بعد منتقل ہو رہی ہے یہ پہلے منتقل ہو رہی ہے بھئی دیکھو جب مستحق براہ راست راہن سے زمان لیتا تھا نا تو راہن مالک بن جاتا تھا اس توجہ ہے جب مستحق اس نے براہ راست کس سے لے لیا زمان دو صورتیں تھیں نا یا وہ راہن سے زمان لے یا مرتحن اگر وہ راہن سے زمان لیتا تھا تو راہن شروع سے اس چیز کا مالک بن گیا جب سے غصب کی ہے اور غصب تو اس نے راہن سے پہلے کی کی ہوئی ہے جب اس وقت سے مالک ہے تو راہن رکھواتے ہوئے بھی یہ اس چیز کا مالک ہے تو لہذا مرتحن کے پاس جو راہن حلاق ہوا وہ کس کا تھا راہن کا تھا لہذا اس پہ زمان آیا اور دین کیا ہو گیا ساقت ہو گیا لیکن یہاں پر صورت مختلف ہے اس نے زامن کس کو بنایا ہے مرتحن کو اور مرتحن پہلے اولاں مالک کون بنا مرتحن پھر مرتحن نے زمان کس سے لیا راہن تو پھر یہ مالک ہونا ملکیت منتقل ہو گئے کس کی طرف راہن کی طرف تو اب راہن کی ملکیت آئی تو ہے لیکن یہ ملکیت مؤخر ہے یہ ملکیت کیا ہے یہ ملکیت مؤخر ہے یعنی یعنی شروع سے مالک نہیں ہے جب چیز سپورد کر دی سپورد کرتے وقت مرتحن مالک بنا ہے اور اس کے مالک بننے کے بعد پھر کون مالک بنا ہے راہن تو گویا اس نے راہن دیا ہی نہیں راہن تو تب ہی کہلاتا نا جب یہ شروع سے ہی اپنی چیز اس کو دیتا اس نے تو اپنی چیز اس کو دی ہی نہیں ہے تو یہ ملکیت آئی تو راہن کی لیکن یہ مؤخر ہے لہذا یہ راہن شمار نہیں ہوگا اگر پہلے سے ملکیت ہوتی قبضے میں دیتے وقت ہی ملکیت ہوتی تو پھر اس کو ہم راہن شمار کرتے اور اس سے دین ساکت ہو جاتا لیکن اب یہ راہن شمار نہیں لہذا دین بھی ساکت نہیں لہذا مرتحن اپنے زمان بھی لے گا اور ساتھ اپنا دین بھی لے گا راہن سے صورت سمجھ میں آگئی بعینی ہی یہی صورت اس مسئلے میں بھی ہے معیر نے معیر نے اپنی چیز دے دی کس کو مستعیر کو زید کو دی اپنی چیز اپنی گاڑی دے دی کہ اس کو راہن کے طور پر رکھوا کر آپ کیا کر لو دین لے لو لیکن اس نے شرط لگائی تھی کہ دیکھو بکر کے پاس رہن رکھوا نہ کسی اور کے پاس رہن نہ رکھوا نہ اور مستعیر نے وہ چیز خالد کے پاس رہن رکھوا دی تو مستعیر غاسب بن گیا کیا بن گیا جیسے پچھلے مسئلے میں زید جو تھا وہ کیا بنا تھا غاسب پھر اس نے جب اس نے وہ مستعار گاڑی خالد کے پاس رہن رکھوا دی خالد کے پاس وہ گاڑی ہلاک ہو گئی خالد کے پاس وہ گاڑی اور آپ نے پڑا ہے کہ غاسب پر کیا آتا ہے زمان اس نے بھی چونکہ معیر کی لگائی ہوئی شرطوں کا خیال نہیں رکھا لہٰذا یہ غاسب بن گیا اور جب غاسب بن گیا تو اس پر کیا آیا زمان اور پھر اس کے اندر وہ جو معیر ہے اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو مستعیر کو زامن بنائے چاہے تو مرتن مستعیر کو اس لئے زامن بنائے گا کیونکہ یہ چیز غاسب کس نے کی مستعیر نے شرط کی مخالفت کر کے گویا غاسب کر لی اور مرتحن کو کیوں زامن بنا سکتا ہے کیونکہ وہ چیز مرتحن کے پاس اس کی چیز ہلاک ہوئی ہے تو معیر کن کن کو زامن بنا سکتا ہے مستعیر کو بھی مستعیر یعنی راہن کو بھی اور مرتحن کو بھی اگر راہن کو زامن بناتا ہے تو راہن شروع سے اس چیز کا مالک ہوا جب مالک ہوا تو اس نے اپنی چیز مستعیر کے اپنی چیز مرتحن کے پاس رکھوائی اور راہن مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر کیا آتا ہے زمان لہذا اس کا دین کیا ہو گیا ساقت ہو گیا اور اگر اس معیر نے مرتحن کو زامن بنایا تو مرتحن کو جب زامن بنایا تو مرتحن جب زمان ادا کرے گا وہ اس چیز کا مالک بن گیا لیکن پھر مرتحن اس کا زمان کس سے لے گا زید سے کیونکہ دھوکہ اصل میں کس نے دیا زید نے تو لہذا پھر ملکیت منتقل ہوئی کس کی طرف زید کی طرف اور زید کی طرف یہ ملکیت جو منتقل ہوئی ہے یہ عقد رہن سے مؤخر ہے لہذا گویا زید نے اپنی چیز تو اس کے پاس نہیں رکھوائی جب اپنی چیز نہیں رکھوائی تو وہ رہن نہ بنا جب رہن نہیں تو اس کے پاس ہلاک ہونے پر اس پر زمان بھی نہیں جب زمان نہیں آیا تو اس کا دین بھی وصول نہیں ہوا جب دین وصول نہیں ہوا تو دین بھی اب وہ مستعیر سے وصول کرے گا مرتحن زمان بھی مستعیر سے یا یوں کو مستعیر یا راہن مرتحن راہن سے دین بھی اپنا وصول کرے گا اور زمان بھی وصول کرے گا صورت سمجھ میں آگئی ہے بلکل اسی مسئلے جیسی صورت ہے دیکھئے اب ترجمہ فَإِن خَالَفَ ضَمَّنَ الْمُعِيرُ اگر مخالفت کی یعنی مستعیر نے کیا کی مخالفت کی تو زمان المعیر تو زامن بنائے گا معیر یعنی وہ عاریت دینے والا جو ہے وہ زامن بنائے گا مستعیرہ اس چیز کے مستعیر کو وہ زامن بنائے گا کیا بتلایا تھا اگر مخالفت کی اور وہ چیز حلاق ہو گئی تو معیر کس کس کو زامن بنا سکتا ہے مستعیر کو بھی بنا سکتا ہے اور مرتحن کو چنانچہ اس چار چھے لفظوں کے بعد آگے آرہا ہے او اییاہو یا اس کو یہ اییاہو زمیر کس کو راجے آگے بتلا رہے ہیں از زمیر الراجعون الی المرتحن یہ زمیر کس کو راجے ہے مرتحن کو اور یہ اییاہو کا عطف ہے مستعیرہ پر پیچھے جو آیا تو اگر شرط کی مخالفت کی مستعیر نے تو معیر زامن بنائے گا اپنے مستعیر کو او اییاہو یا مرتحن کو توجہ ہے کس کس کو زامن بنا سکتا ہے مستعیر کو بھی زامن بنا سکتا ہے اور مرتحن تو یہ اییاہو سے کون مراد ہے کس کو راجے زمیر مرتحن کو اور اییاہو کا عطف کس پر ہے مستعیرہ پر عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِن خَالَفَ زَمَّنَا الْمُعِيرُ مُسْتَعِيرَهُ اگر مخالفت کی مستعیر نے تو زامن بنائے گا مُعِير مُسْتَعِيرَهُ اس عاریت کو مانگنے والے کو او اییاہو یا کس کو مرتحن کو وَيَتِمُ رَحْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَحِنِهِ ہاں اس نے اگر شرط کی مخالفت کر دی اس نے تو کہا تھا بکر کے پاس رکھوانا اس نے کس کے پاس رکھوایا خالد کے پاس رکھوایا تو کیا یہ رہن بھی صحیح ہوگا یا رہن صحیح نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں رہن صحیح ہو جائے گا رہن نا اگرچہ اس نے شرط کی مخالفت کر دی لیکن رہن والا عقد اور رہن والا معاملہ صحیح ہو جائے گا یہ معنی ہے وَيَتِمُّ الرَّهْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَحِنِهِ اور تام ہو جائے گا رہن کا عقد اس مستعیر اور اس کے مرتحین کے درمیان اوئیہو یا وہ معیر زامن بنائے گا اس کو کس کو بھئی الزمیر الراجعون الى المرتحین کہتے ہیں زمیر راجع ہے مرتحین کو یعنی وہ معیر یا تو مستعیر کو زامن بنائے گا یا مرتحین کو وَمَعْتُوفٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ اور یہ زمیر کس پر معتوف ہے مستعیر پر وَرَجَعَا ہوا اچھا بھئی معیر کس کس کو زامن بنا سکتا ہے مستعیر اور مرتحین کو بھی اگر مستعیر کو زامن بنایا تو اس سے زمان لے لے گا اور مرتحین نے اپنا دین وصول کر لیا کیونکہ رہن اس کے پاس حلاک ہوا ہے اور رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے وصولی کے لیے ہوتا ہے اور اگر اس نے زامن کس کو بنایا معیر نے مرتحین کو پھر مرتحین کیا کیا کرے گا رہن سے رہن سے زمان بھی لے گا اور دین بھی لے گا یہی آگے ذکر کر رہے ہیں وَرَجَعَا ہوا اور وہ مرتحین رجوع کرے گا بِمَا زَمِنَا اس چیز کے ساتھ جو جس کے ساتھ وہ زامن ہوا تھا یعنی اپنے زمان کے ساتھ وَبِدَئِن ہی اور اپنے دین کے ساتھ مرتحین رجوع کرے گا اپنے زمان اور اپنے دین کے ساتھ على راہین ہی اس چیز کے راہین پر بھئی بات سمجھ میں آگئے فَإِنْ وَا فَقَوَحَ لَكَ مَعَ مُرْتَحِنِهِ فَقَدْ أَخَذَكُلَّ دَيْنِهِ اِنْكَانَةِ الْقِيمَةِ سورة مسئلہ یہ ہے زید کو دین کی ضرورت تھی اس کے پاس کوئی اور چیز رہن رکھوانے کیلئے تھی نہیں اس نے ایک شخص سے گاڑی عاریتن مانگی کہ آپ مجھے گاڑی اپنے عاریتن دے دیں میں اس گاڑی کو رہن رکھوا کر اس کے بدلے دین وصول کرنا چاہتا ہوں اس نے عاریتن گاڑی اس کو دے دی اور زید نے یہ رہن کے طور پر گاڑی رکھوا دی اور اس کے ذریعے دین وصول کر لیا اور اس نے شرطوں کی بھی موافقت کی کوئی مخالفت نہیں کی جب مخالفت نہیں کی تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا توجہ ہے اس پر زمان بھی نہیں آئے گا اب صورت یہ جب اس نے موافقت کر لی موافقت کر لی پھر وہ گاڑی مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی اب کیا مسئلہ ہوگا کہتے ہیں بھئی دیکھو گاڑی جب مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی تو آپ نے پڑا ہے کہ مرتحن پر زمان آتا ہے کیونکہ رہن پر قبضہ وہ سولی کے لیے ہوتا ہے اور کتنا زمان آتا ہے آقل کا یعنی اس رہن کی قیمت اور دین کو دیکھا جاتا ہے جو چیز کم ہوتی ہے وہ زمان اس پر آتا ہے تو گویا یہاں تین صورتیں بن گئیں یا تو اس رہن کی قیمت دین کے برابر ہوگی یا دین سے کم ہوگی یا دین سے زیادہ ہوگی توجہ ہے تین صورتیں بن گئیں تو اگر اس رہن کی قیمت دین کے برابر ہوئی دین کے برابر ہوئی تو مرتحن نے گویا اپنا دین وصول کر لیا دین بھی تھا دس لاکھ اور گاڑی کی قیمت بھی کتنی تھی دس لاکھ اور وہ مرتحن کے پاس ہلاک ہوئی تو مرتحن نے گویا اپنا دین وصول کر لیا وصول کر لیا اچھا مرتحن نے اپنا دین وصول کر لیا اب یہ جو مستعیر ہے مستعیر جس نے یہ گاڑی رہن رکھوائی تھی جتنہ جتنی ادائیگی اس نے گاڑی کے ذریعے کی ہے اتنے ہی پیسے وہ معیر کو ادا کرے گا توجہ ہے مستعیر مستعیر اس نے جتنے پیسے اس کی گاڑی کے ذریعے مرتحن کو ادا ہوئے وہی پیسے کس کو ادا کرے گا معیر کو جس کی گاڑی تھی بھئی جس کی گاڑی تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس سے عاریتاں گاڑی لی تھی استعمال کے لیے لی تھی یا رہن رکھوانے کے لیے جی جی رہن رکھوانے کے لیے گاڑی لی تھی استعمال کے لیے لی ہوتی پھر تو رہن رکھوانا جائز ہی نہیں تھا اور اس میں پھر زمان بھی نہیں آتا گاڑی ہلاک ہو جائے بغیر تعدی اور بغیر زیادتی کیے تو پھر زمان نہیں آ لیکن یہاں اس نے گاڑی کس لیے لی تھی اس سے رہن رکھوانے کے لیے اور جب رہن رکھوار ہے تو ظاہر سی بات ہے رہن کے اندر جب ہلاک ہو جائے چیز تو اس میں زمان آیا کرتا ہے تو اس کو پتا تھا یہ گاڑی میری بیسے نہیں جائے گی اگر یہ گاڑی ہلاک ہوئی تو مجھے کیا ملے گا زمان ملے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اب زمان کتنا اس کو ادا کریں گے اگر گاڑی ہلاک ہو جاتی ہے تو اس میں یاد رکھنا آپ کو بتلائیں گے کہ جتنے دین کی آدائیگی مستعیر نے یہ یوں کہیں جتنے دین کی وصولی مرتحن نے کر لی اس گاڑی سے گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس نے کچھ دین کیا کر لیا وصول کر لیا کتنا وصول کیا جو عقل ہے کس میں سے دین اور قیمت میں سے جو عقل ہے وہ اس نے کیا کر لیا وصول کر لیا تو جتنی اس نے وصولی کی یہ یوں کہو جتنی راہن نے ادائیگی کر دی اس کے ذریعے وہ ادائیگی وہ کس کو واپس کرے گا معیر کو سورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح تو دیکھو اب گاڑی ہلاک ہوئی بھئی گاڑی ہلاک ہوئی کس کے پاس مرتحن کے پاس گاڑی بھی دس لاک کی تھی اور دین بھی کتنا تھا دس لاک تو دونوں برابر ہوئے تو اس پر دس لاک زمان آیا اور اس نے گویا گاڑی کے ذریعے اس دین کو وصول کر لیا تو مستعیر نے کتنی ادائیگی کی گاڑی کے ذریعے مرتحن کو دس لاکھ نا جتنے وصول ہوئے اس کے دس لاکھ گویا ادائیگی کر دی تو دس لاکھ ہی اب کس کو دے دے گا معیر دس لاکھ ہی کس کو دے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے دوسری سورت وہ رہن کی قیمت زیادہ ہے اور دین دس مثلا رہن وہ گاڑی پندرہ لاکھ کی ہے اور دین دس لاکھ ہے تو اگر گاڑی پندرہ لاکھ والی مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر کتنا زمان آتا ہے دس لاکھ جو اقل ہے یعنی دین اقل ہے کم ہے وہ زمان آیا اور باقی پانچ لاکھ بطورے امانت کے ہلاک ہوئے تو گویا اس گاڑی کے ذریعے مستعیر نے کتنی ادائیگی کی ہے مرتحن کو دس لاکھ لہذا اس سورت میں بھی مستعیر دس لاکھ معیر کو دے دے گا اگر اس رہن کی قیمت دین کے برابر ہو یا دین سے زیادہ ہو دونوں صورتوں میں دین جتنی ادائیگی کرے گا مستعیر کس کو معیر تیسری صورت کہ رہن کی قیمت کم ہے اور دین زیادہ ہے مثلا گاڑی ہے آٹھ لاکھ کی اور رہن کتنا دس لاکھ ہے یہ گاڑی ہلاک ہو گئی مرتحن کے پاس تو مرتحن نے کتنا دین وصول کر لیا آٹھ لاکھ وصول کر لیا اور دو لاکھ ابھی بھی مستعیر نے یا رہن نے دینا ہے تو مستعیر نے کتنی ادائیگی کر دی اس گاڑی کے ذریعے آٹھ لاکھ تو معیر کو بھی کتنے دے دے گا آٹھ لاکھ دے دے گا صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں افعین وافقہ اگر مستعیر نے اس شرط کی موافقت کی یا یوں کہے اگر مستعیر نے مستعیر نے معیر کی موافقت کی اس کی شرطوں کا خیال رکھا وَحَلَكَ مَعَ مُرْتَحِنِهِ اور وہ رہن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اس کے مرتحن کے پاس فَقَدْ آخَدَ كُلَّ دَيْنِهِ تو تحقیق مرتحن نے اپنا پورا دین لے لیا پورا دین لیتا تھا کن دو صورتوں میں جب دین اور رہن برابر ہوں یا رہن کیا ہو زیادہ ہو یہی بیان کر رہے ہیں فَقَدْ آخَدَ كُلَّ دَيْنِهِ تو مرتحن نے اپنا پورا دین وصول کر لیا انکانت القیمت مثل الدین او اکثرا اگر رہن کی قیمت دین کے برابر تھی او اکثرا یا اسے زیادہ تھی وَزَمِنَ مُسْتَعِيرُهُ قَدْرَ دَيْنِ اَوْفَاهُمْ مِنْهُ لَلْقِيمَةَ اور زامن ہوگا مستعیر بھئی کتنا زامن ہوگا کتنا معیر کو دے گا قَدْرَ دَيْنِ اس دین کی مقدار او فَاهُمْ مِنْهُ جو اس نے ادا کیا ہے اس گاڑی کے ذریعے اس رہن کے ذریعے لَلْقِيمَةَ قیمت کا زامن نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کنی سمجھ میں آئی؟ مستعیر زمان دے گا گاڑی حلاق ہو چکی ہے رہن کے رکھوانے کے بعد تو مستعیر معیر کو کتنا زمان دیتا ہے جتنا دین وہ اس رہن کے ذریعے ادا کرتا ہے اور پورا دین ادا کیا ہے تو پورے دین کا یہاں پر زمان دے گا یہ معنی ہے وَزَمِنَ مُسْتَعِيرُهُ اور زامن ہوگا اس کا مستعیر قَدْرَ دَيْنِ دین کی اتنی مقدار او فَاهُمِنْهُ جو اس نے اس رہن کے ذریعے ادا کی ہے لَلْقِيمَتَا پوری قیمت کا زامن نہیں ہوگا کیونکہ پوری قیمت تو ہو سکتا ہے اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو جیسے پندرہ لاکھ ہو تو پندرہ لاکھ کا زامن نہیں ہوگا بلکہ دس لاکھ جو دین تھا اسی کا زامن ہوگا او بَعْزَدَيْنِهِ میری کتاب میں ہے وَالْبَعْز وَالْبَعْز یہ کتابت کی غلطی ہے یہ وَو نہیں ہے وَو نہیں ہے او ہے او اور بَعْز پر الْفْلَام نہیں ہونا چاہیے او بَعْزَدَيْنِهِ توجہ ہے او بَعْزَدَيْنِهِ اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا ایک سطر پیچھے فَقَدْ آخَذَكُلَّ دَيْنِهِ کُلَّ دَيْنِهِ پر عطف ہے فَقَدْ آخَذَكُلَّ دَيْنِهِ مُرْتَحِن نے اپنا پورا دین لے لیا اگر رہن کی قیمت زیادہ ہویا دین کے برابر ہو اور مُرْتَحِن نے او بَعْزَدَيْنِهِ مُرْتَحِن نے اپنے کچھ دین کو لے لیا انکانت اقل اگر رہن کی قیمت دین سے کام ہو وَبَاقِ دَيْنِهِ عَلَى رَاہِنِهِ اور اس کا باقی دین وہ جو ہے وہ راہن پر باقی ہے دیکھیں اب اسی کشارہ کریں گے میں نے تفصیل بیان کر دی اے انوافقہ اگر مُستعیر نے موافقت کی یعنی شرط کی مخالفت نہیں کی وَحَلَقَ الرَّهْنُ مَعَ الْمُرْتَحِنِ اور وہ رہن ہلاک ہو گیا مُرْتَحِن کے پاس فَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَتًا وَدَيْنُ عَشَرَتًا اگر اس رہن کی قیمت بھی دس ہے اور دین بھی دس ہے فَقَدْ أَخَذَ الْمُرْتَحِنُ کُلَّ الدین تو تحقیق مُرْتَحِن نے لے لیا اپنا سارا دین وَيَزْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ الدَّینَ الَّذِي أَوْفَاهُ اور زامن ہوگا مُسْتَعِيرُ اس دین کا جو اس نے ادا کیا ہے وَهُوَ عَشَرَتٌ اور وہ دس ہے تو زامن ہوگا لِلْمُعِیرِ کس کے لیے مُعِیر کے لیے وَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْ سَتَعَشَرَةً اور اگر اس رہن کی قیمت تو پندرہ ہے وَدْدَيْنُ عَشَرَتًا اور دین جو ہے وہ دس ہے تو دیکھو رہن زیادہ ہوا فَقَدْ أَخَذَلْ مُرْتَحِنُ كُلَّ الدَّینِ تو تحقیق اس صورت میں بھی مُرْتَحِن نے سارا دین لے لیا فَيَزْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ الدَّینَ الَّذِي أَوْفَاهُ اَيْلْعَشَرَتَ تو اس صورت میں مُسْتَعِير زامن ہوگا اس دین کا جو اس نے ادا کیا ہے یعنی کہ دس کا وَلَا يَزْمَنُ الْقِيمَتَ اور قیمت یعنی پندرہ کا زامن نہیں ہوگا لِأَنَّهُ قَدْ وَعَفَقَ اس لیے کیونکہ اس نے تو مُوافقت کی ہے مُعِير کی فَلَيْسَ بِمُتَعَدِّنُ تو یہ کوئی تعدی اور ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں تو اس پر پورا زمان نہیں آئے گا اگر زیادتی کرے پھر پوری قیمت کا زمان آتا ہے بات سمجھ میں آگئی وَإِنْ قَانَتِ الْقِيمَتُ عَشَرَةً اور اگر اس رہن کی قیمت دس ہے وَدَيْنُ خَمْسَتَ عَشَرَةً اور دین جو ہے وہ پندرہ ہے فَقَدْ أَخَذَا الْمُرْتَحِنُ بَعْضَ دَيْنُ تو تحقیق مُرْتَحِن نے اپنا بعض دین یعنی کچھ دین لے لیا وَهُوَ عَشَرَةٌ اور وہ دس ہے رہن دس ہے نا اور دین کتنا ہے پندرہ تو رہن ہلاک ہوا تو دس وصول کر لیا اسے اور پانچ ابھی بھی باقی ہیں یہ معنی ہے فَقَدْ أَخَذَا الْمُرْتَحِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَهُوَ عَشَرَةٌ تو تحقیق مُرْتَحِن نے اپنے کچھ دین کو وصول کر لیا اور وہ دس ہے وَبَاقِ الدَّيْنِ عَلَى الرَّاہِنِ اور باقی کا دین جو ہے وہ راہن پر باقی ہے وَيَزْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ قَدْرَ مَا أَوْفَاهُ مِنَ الدَّيْنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَيَزْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ قَدْرَ مَا أَوْفَاهُ مِنَ الدَّيْنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ اور زامن ہوگا مستعیر اس مقدار کا جو اس نے ادا کی ہے دین میں سے وَهُوَ الْعَشَرَةُ اور وہ دس ہے بس ضابطہ یہ ہے کہ جتنی ادائیگی ہوئی ہے اس رہن کے ذریعے جبکہ اس نے شرطوں کی موافقت کی ہو تو اسی ادائیگی کا زمان اس پر آئے گا آگے دیکھئے وَلَا يَمْتَعِنُ الْمُرْتَحِنُ اِذَا قَزَ الْمُعِیرُ دَيْنَهُ وَفَكَّرَحْنَهُ صورت مسئلہ یہ زید نے کسی اور سے عاریتاً گاڑی لی اور آگے خالد کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی دس لاکھ رہن لیا تھا اور گاڑی اس کے پاس رہن کے رکھوا دی اب اس معیر جس نے گاڑی دی تھی جس کی اپنی گاڑی ہے اس کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے زید سے پوچھا زید نے کہا بھئی وہ تو میں نے آپ سے رہن کے لیے ہی لی تھی اور وہ میں نے خالد کے پاس رہن رکھوا ہی ہوئی ہے چنانچہ معیر مرتحن کے پاس گیا اور اس نے مرتحن کا دین اس کو ادا کر دیا اور ادا کر کے اس سے گاڑی لے گیا تو کیا معیر مرتحن کا دین ادا کر کے گاڑی لے جا سکتا ہے لے جا سکتا ہے اور کیا مرتحن کو اس کو روکنے کا اختیار ہے یا روکنے کا اختیار نہیں ہے کہتے ہیں ہاں بھئی وہ لے جا سکتا ہے اور مرتحن کو روکنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ مرتحن نے تو اس گاڑی کے دری اپنا دین وصول کرنا ہے اور وہ دین اس کو پورا ادا کر کے گاڑی کو لے کر جانا چاہتا ہے لہذا دین وصول کرے اور گاڑی حوالے کر دے مرتحن انکار نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَا يَمْتَنِعُ الْمُرْتَحِنُ امتنع کا معنی ہے رکنا رکنا باز آنا ایک ہے مَنَع مَنَع کا معنی ہے دوسرے کو رکنا اور امتنع کا معنی ہے خود رکنا باز رہنا وَلَا يَمْتَنِعُ الْمُرْتَحِنُ اور مرتحن باز نہیں رہ سکتا مرتحن رک نہیں سکتا یعنی مرتحن انکار نہیں کر سکتا اِذَا قَزَلْ مُعِیرُ دَيْنَهُ جب معیر اس کا دین ادا کرے وفق کا رہنہو اور رہن کو اس سے چھڑوائے تو مرتحن انکار نہیں کر سکتا ادھ ہوا یا صافی تخلیس ملکی ہی اس لیے کیونکہ مرتحن جو ہے وہ اپنی ملکیت کے چھڑانے میں کوشش کر رہا ہے وہ دین ادا کر کے کیا کرنا چاہتا ہے اپنی ملکیت چھڑانا چاہتا ہے یہ کوئی غیر کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے یہ اسی رہن کا مالک ہے تو یہ دین ادا کر کے اپنی چیز چھڑانا چاہتا ہے لہذا مرتحن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسا نہ کرنے دے اور انکار کر دے یہ معنی ہے ایز ہوا یا صافی تخلیس ملکی ہی اس لیے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے وہ معیر جو ہے اپنی ملکیت کو چھڑانے میں وَيَرْجِعُ عَلَى الْرَاہِنِ بِمَا عَدَّا پھر یہ جو معیر ہے یہ رجوع کرے گا راہن پر اس دین کے ساتھ جو اس نے ادا کیا یہ دین تو اصل میں کس نے لیا تھا مستعیر یعنی راہن نے یعنی راہن نے لیا تھا اور ادا کس نے کر دیا معیر نے تو بعد میں معیر کس پر رجوع کرے گا مستعیر یعنی راہن پر رجوع کرے گا اور اس سے وہ دین وصول کرے گا کہتے ہیں لئنہو غیر متبرعین اس لیے کیونکہ معیر متبرع نہیں ہے میں نے آپ کو کل ذابطہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی جانب سے اس کا دین ادا کر دے خود اس نے نہیں کہا مدیون نے نہیں کہا اس نے خود کسی نے اپنی طرف سے دوسرے کا دین ادا کر دیا تو اس کو کہتے ہیں متبرع یعنی احسان کے طور پر کیا اپنی طرف سے یہ کام اس نے کیا ہے اور یاد رکھو متبرع جو ہے وہ بات میں مدیون پر رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارا دین ادا کیا تھا لاؤ مجھے میرا دین دے دو جو میں نے ادائیگی کی تھی وہ دے دو سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر کسی شخص کو مجبوری میں کسی کا دین ادا کرنا پڑ جائے تو پھر اس صورت میں وہ مدیون پر بعد میں رجوع کر سکتا ہے اور یہاں پر بھی معیر نے مستعیر یعنی راہن کا دین ادا کیا ہے اور ویسے ہی ادا کیا یا مجبوری کی وجہ سے ادا کرنا پڑا اس کو مجبوری کی وجہ سے ادا کرنا پڑا کیونکہ اس کے بغیر اس کی گاڑی نہیں مل رہی تھی اس کو تو لہٰذا اب اس صورت میں یہ جو معیر ہے وہ دین ادا کرنے میں متبرع نہیں جب متبرع نہیں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بعد میں مدیون پر رجوع کر کے یعنی مستعیر اور راہن پر رجوع کر کے ان سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اور وہ معیر رجوع کرے گا راہن پر اس دین کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے لیانہو غیر متبرعین کیونکہ وہ معیر جو ہے وہ متبرع نہیں ہے اس کو مجبوری میں دین ادا کرنا پڑا کمازہ کرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا صورت مسئلہ یہ کہ زید نے کسی سے گاڑی لی تھی اور وہ گاڑی اس نے خالد کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی ساری شرطوں کی موافقت کی اس نے بھی اجازت دی تھی کہ خالد کے پاس رکھنا یا اس نے کہا تھا جس کے پاس مرضی رہن رکھوا دو اس نے خالد کے پاس رہن رکھوا دی اب خالد سے اس نے دین لیا تھا دین کے مدت ایک دو ماہ جو مقرر کی تھے وہ گزر گئی اس نے دین ادا کیا اور اسے گاڑی واپس لے آیا توجہ ہے مستعیر یعنی رہن جو ہے اس نے دین ادا کر دیا اور گاڑی واپس لے آیا اب واپس لانے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ گاڑی معیر کو دے دے پہنچا دے لیکن اس نے گاڑی چند دن اپنے پاس رکھی اور چند دن اس کو استعمال کیا پھر اس کا خیال آیا بھئی مجھے گاڑی استعمال نہیں کرنی چاہیے مجھے تو اس نے استعمال کیلئے نہیں دی تھی صرف رہن رکھوانے کیلئے دی تھی چنانچہ اس نے گاڑی گاڑی کا استعمال ترک کر دیا اور استعمال ترک کرنے کے بعد وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی توجہ ہے تو اس صورت میں کیا اس پر زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی اس نے درمیان میں تعدی کی تھی زیادتی کی تھی اس کے لئے تو جائز نہیں تھا اس کو استعمال کرنا لیکن اس نے استعمال لیکن پھر اس نے اس زیادتی کو ختم کر دیا اور پھر موافقت کر لی معیر کی یعنی اس کے مطابق پھر ویسے سنبھال لی واپس کرنے کے لئے تو لہذا اس پر اب زمان نہیں آئے گا ہاں اگر وہ استعمال کے دوران اور زیادتی کے دوران گاڑی ہلاک ہوتی تو پھر اس پر زمان آنا تھا ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ راہن جب مرتحن سے وہ مستعار گاڑی جو راہن رکھوائے تھی وہ واپس لے آئے اور وہ گاڑی اس مستعیر کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا اگر درمیان میں اس نے کچھ تعدی کی بھی اور پھر تعدی ختم کر دی تو زمان کیا ہو جائے گا تعدی ختم کرے گا تو زمان بھی ختم آ ہوگا اور زمان پھر بعد میں نہیں آئے گا اگر وہ مستعار چیز جو ہے وہ ہلاک ہو گئی راہن کے پاس قبلہ راہنی ہی اس کے رہن رکھوانے سے پہلے ہی ابھی رہن رکھوائی ہی نہیں تھی گاڑی پہلے ہی گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی جل گئی اچوری ہو گئی اور بعد فکی ہی یا چھڑوانے کے بعد ہلاک ہوئی رہن رکھوائی اور پھر ادا کر کے گاڑی واپس چھڑوائی اس کے بعد ہلاک ہوئی لا یزمنو تو وہ صورت میں زامین نہیں ہوگا وَإِنِسْتَخْدَمَهُ اَوْرَقِبَهُ مِنْ قَبْلُ اگرچہ اس نے اس سے خدمت لی ہو یا اس پر سواری کی ہو اس سے پہلے درمیان میں کچھ مدد کے لیے اس نے تعدی کی تھی لیکن پھر وہ تعدی اس نے کیا کر دی تھی ختم کر دی تھی تو لہٰذا زمان نہیں وَإِنِسْتَخْدَمَهُ اگر اس نے اس سے کوئی خدمت لی ہو یعنی وہ جو مستعار تھا وہ غلام یا باندی تھی اور رکیبہ ہو یا اس پر سوار ہوا تھا یعنی وہ کوئی سواری کا جانور تھا یا گاڑی وغیرہ تھی لِأَنَّهُ أَمِينُ اس لیے کیونکہ مستعیر جو ہے وہ ایسا امین ہے خالفہ جس نے پہلے مخالفت کی سُمَّعَادَ إِلَى الْوِفَاقِ پھر وہ لوٹ آیا اِلَى الْوِفَاقِ مُوافقت کی طرف مُوافقت کی یعنی اس نے مخالفت چھوڑ دی فَلَا يَزْمُنُ تو اس پر زمان نہیں آئے گا خلافاً لِشَافِعِي رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں نہیں اس پر اب کیا آئے گا زمان آئے گا اس نے مخالفت جب کر دی تو اب اس پر زمان آئے گا ہم کہتے ہیں مخالفت جب ترک کر دی تو زمان بھی ختم ہو گیا بھئی اب جنایت کے مسائل آگئے میں نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ سبق کے اندر کہ جنایت تو ویسے جرم کو کہتے ہیں جرم گناہ قصور جو ہے اور لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ کسی کی جان کے اندر کوئی نقصان ہو نفس کے اندر نقصان پہنچایا جائے کسی کو اس کو جنایت کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کار دیا یا اس کی ہڈی کو توڑ دی یا ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دیکھو یہ جانی یا عذا میں کوئی نقصان کسی کو پہنچانا یہ جنایت کہلاتا ہے اب وہ مستعیر والا مسئلہ ختم ہو گیا اب صورت مسئلہ یہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں اب ایک شخص ہے وہ اپنی چیز کسی کے پاس رہن رکھواتا ہے اور تو یہ ہوا راہن اور جس کے پاس وہ چیز رکھوائی وہ ہوا مرتحن اور جو غلام یا باندی مسئلہ رکھوائی ہے وہ ہے رہن تو یہاں پر تین صورتیں بنتی ہیں جنایت یا تو راہن کرے گا یا جنایت مرتحن کرے گا یا جنایت رہن کرے گا وہ جو غلام یا باندی ہے راہن جنایت کرتا ہے مثلاً اس غلام کو قتل کر دیتا ہے یا اس غلام کا ہاتھ یا پیر کاٹ دیتا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس پر زمان آئے گا اس پر توجہ ہے راہن اگر راہن میں جنایت کرے تو اس پر زمان آئے گا بھئی کیسے کیسے زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی اس کی جنایت کی وجہ سے راہن کی قیمت میں جتنی کمی آگئی ہے وہ اس سے قیمت لے کر اس کو بھی اس چیز کے ساتھ رہن رکھ لیا جائے گا مثلاً اس نے غلام کا ہاتھ کار دیا غلام پہلے ایک لاکھ کا تھا اب ہاتھ کٹنے کے بعد پچاس ہزار کا رہ گیا ہے تو اس راہن سے پچاس ہزار لے کر اس غلام کے ساتھ رہن کے طور پر رکھ لیے جائیں گے اب وہ غلام بھی رہن ہے اور پچاس ہزار روپے بھی اس کے ساتھ رہن ہیں یا اگر اس نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو اس غلام کی قیمت اس سے لے لی جائے گی ایک لاکھ روپیہ اور وہ بطور رہن کے رکھ لی جائے گی اور اگر اگر مرتحن جنایت کرتا ہے اس غلام پر مثلاً مرتحن اس کا ہاتھ کٹ دیتا ہے یا مرتحن اس کو قتل کر دیتا ہے تو کہتے ہیں مرتحن کی وجہ سے رہن میں جتنی کمی آئے گی اتنا ہی اس کا دین بھی ساقت ہو جائے گا اتنا ہی اس کا اس نے مثلاً دین بھی تھا ایک لاکھ اور غلام بھی ایک لاکھ والا ہے اس نے غلام کا ہاتھ کٹ دیا اس کی قیمت پچاس ہزار کم ہو گئی تو دین میں سے بھی اتنے ہی کم ہو جائیں گے اور اگر اس نے غلام کو قتل کر دیا اور غلام تو تھا ایک لاکھ کا اور تو وہ اس کا دین بھی کتنا ہے ایک لاکھ وہ دین کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اور یاد رکھنا یہ یاد رکھنا یہ جو جنایتیں میں ذکر کر رہا ہوں وہ جنایتیں وہ جنایت ہے جس میں قصاص نہیں آتا بھئی بعض جنایتوں میں قصاص آتا ہے ایک آدمی دوسرے کو جان بوچ کر آلہ قتل سے قتل کر دے گولی مار دی اس کو یہ تلوار سے قتل کر دیا تو پھر مال نہیں آتا پھر تو دوسرے کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں یہاں قصاص آ جائے گا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے قصاص والی صورت میں ذکر نہیں کر رہا بلکہ جنایت جو کی ہے وہ خطعن کی ہے غلطی سے کی ہے جس میں قصاص نہیں آتا مثلا ایک آدمی نے دوسرے شکار کھیر رہا تھا اس نے گولی چلائی اور وہ غلطی سے پیچھے وہ غلام کھڑا تھا اس کا اسی کو جا کر لگ گئی تو یہ کیا ہے قتل خطع ہے اور اس میں دیت مال وغیرہ آتا ہے کیا آتا ہے اس میں مال آتا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے بہت صورت میں اگر جان بوجھ کر ہاتھ کاتا ہے تو پھر قصاص آتا ہے جوڑ سے کاتا ہے تو جس نے ہاتھ کاتا اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا اور ہاں ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہوتا کیونکہ قصاص کے اندر مساوات ضروری ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ جوڑ سے کاتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ جوڑ سے ہی کات دیا جائے گا برابری ہو گئی لیکن ایک شخص نے دوسرے کی ہڈی توڑی ہے تو ہڈی میں برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ کیا ممکن ہے کہ جو مجرم ہے اس کی بھی ہڈی بلکل اسی طرح توڑی جائے جیسے کہ اس نے دوسرے کی توڑی تھی نہیں ہڈی تو سخت چیز ہے آپ اس کو توڑیں گے تو وہ تو اسی جگہ سے تو نہیں ٹوٹے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ہڈی کے اندر مساوات نہیں ہو سکتی لہذا ہڈی کے اندر پھر قصاص نہیں آتا بلکہ اس میں مال آتا ہے مال ہاں دانت دانت واحد ہڈی ہے جس کے اندر قصاص آتا ہے ایک شخص دوسرے کا دان توڑ دیتا ہے جان بوچ کر تو پھر اس کا بھی دانت مساوات ممکن ہے اس کا بھی وہی دانت توڑ دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی اچھا تو بہرحل یہ ان جنایتوں کی بات ہو رہی ہے جن میں مال آتا ہے یعنی قتل خطا بغیرہ ذکر ہوں گے سورت کیا ذکر ہو رہی تھی کہ مرتحین نے رہن پر کوئی جنایت کی ہے تو اضافتہ بتلا دیا کہ دین میں سے اسی کے بقدار ساقت ہو جائے گا تیسی سورت بھئی رہن جو ہے وہ جنایت کرتا ہے وہ جو غلام یا باندی ہے یہاں پھر مالی نقصان بھی آ جائے گا رہن نے رہن وہ جو غلام تھا اس نے اپنے مالک کا ہاتھ غلطی سے کٹ دیا یا اپنے مالک کی گاڑی غلطی سے جلا دی اور دوسری سورت رہن جو غلام تھا اس نے مرتحین کا کوئی غلطی سے ہاتھ کٹ دیا یا غلطی سے اس کی گاڑی جلا دی تو چار سورتیں بن گئیں وہ رہن رہن کو جانی نقصان پہنچاتا ہے یا مالک دو سورتیں یا مرتحین کو جانی نقصان پہنچاتا ہے یا مالک چار سورتیں ہو گئیں بھئی تو یہ یاد رکھو غلام چاہے رہن کو کو کوئی نقصان پہنچائے چاہے مرتحن کو کوئی نقصان پہنچائے وہ رائے گا ہے وہ ضائع ہے اس میں کسی پر زمان نہیں آئے گا اس میں کسی پر زمان نہیں آئے گا بھئی کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں دیکھئے راہن جو ہے وہ غلام ہے وہ کس کا ہے راہن کا اور اس نے مثلا راہن کو ہی کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچا دیا توجہ ہے تو غلام نے کہہ کیا راہن کو نقصان پہنچا ہے کوئی جانی یا مال نقصان پہنچایا تو غلام پر زمان آیا وہ اس غلام سے وہ نقصان وصول کر کے کس کو دیا جائے گا آقا کو اور غلام پر جو زمان آتا ہے وہ لیا بھی کس سے جاتا ہے آقا پر تو گوئے آقا سے زمان وصول کر کے آقا ہی کو دیا جائے گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی بھئی بات سمجھ میں آگئے لہٰذا رہن جو ہے اگر وہ راہن کو کوئی جانی یا مال نقصان پہنچا ہے تو اس میں زمان نہیں آتا اسی طرح اسی طرح اگر وہ غلام یعنی وہ جو رہن ہے وہ مرتحن کو کوئی جانی یا مال نقصان پہنچائے تو وہ بھی رائے گاں ہے اس کا زمان کسی پر نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا زمان کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر اس پر آپ زمان واجب کرتے ہیں زمان آگیا غلام پر یہ غلام جو ہے جنایت والا بن گیا کیا بن گیا یعنی اس پر زمان آگیا کیا آگیا زمان آگیا اور ہم نے جو مرتحن کے غلام حوالے کیا تھا وہ جنایت والا غلام تھا یا سالم غلام تھا وہ سالم غلام تھا اور مرتحن کے پاس جیسی چیز گئی ہے اس کو ویسی ہی واپس کرنا پڑتی ہے تو اس کو بھی کیسا غلام واپس دینا پڑے گا سالم غلام معلوم ہوا غلام تو اس وقت جنایت والا ہے اس کی جنایت کس کو ادا کرنا پڑے گی مرتحن ہی کو ادا کرنا پڑے گی کس کو مرتحن ہی کو ادا کرنا پڑے گی کیونکہ اس نے زیاد سے غلام کیسا لیا تھا سالم لیا تھا اور واپس کیسا کرے گا جنایت والا تو جنایت تو عیب ہے اس سے تو قیمت کم ہو جائے کرتی ہے تو اس نے سالم غلام لیا تھا تو اس پر واجب بھی ہے کہ سالم غلام ہی واپس کرے اور اس کی پھر یہی صورت ہے کہ اگر غلام پر جو جنایت واجب ہوئی جو جنایت اس نے کی ہے اس جنایت سے چھڑوانا بھی پھر کس کا کام ہوگا مرتحین ہی کا کام ہوگا کیونکہ اس نے سالم لیا تھا تو سالم واپس کرے گا اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ جنایت سے چھڑوا ہے اور جنایت سے چھڑوا ہے تو زمان کس کو دینا پڑے گا مرتحن کو تو اگر آپ یہ کہیں کہ غلام نے مرتحن کو جانی یا مال نقصان پہنچایا ہے تو اس کو زمان دینا پڑے گا اگر زمان دینا پڑے گا تو اس زمان سے چھڑوانا اس کی ادائیگی بھی کس کے ذمہ ہو جائے گی دینا کس کو ہے وہ زمان لے کر مرتحن کو اور وصول بھی کس سے کرنا پڑے گا مرتحن سے ہی تو لہٰذا یہ بھی ٹھیک نہیں کہ زمان بھی اسی شخص پر واجب ہو اور چھڑانا بھی اسی پر واجب ہو یہ بھی بات نہیں بنتی معلوم ہوا کہ وہ رہن غلام جو ہے اگر مرتحن کو کوئی جانی یا مال نقصان پہنچائے تو اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ جنایت راہنی علا رہنی مضمونتن اور راہن کی جنایت راہن پر یعنی مالک جو ہے وہ راہن پر جنایت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے مضمونتن وہ مضمون ہے جتنے راہن کی قیمت میں کمی آئی وہ راہن سے لے کر راہن رکھ لی جائے گی ترجمہ سمجھ بھی آرہا ہے یا نہیں یہ معنی ہے و جنایت الراہنی علا الرہنی مضمونتن اور راہن کی راہن پر جو جنایت ہے وہ مضمون ہے اس کا زمان آئے گا و جنایت المرتہین علیہ تسقط من دین بقدرہ اور مرتہین کی جنایت الرہن پر وہ ساقط کر دیتی ہے اس کے دین میں سے اسی کے بقعدار یعنی جتنا نقصان ہوا ہے جتنا راہن کی قیمت میں کمی آئی ہے و جنایت الرہن علیہما و علا مالہما حدرن اور رہن کی جو جنایت ہے علیہما ان دونوں پر یعنی راہن اور مرتہین پر و علا مالہما اور ان کے مال پر حدرن وہ رائے گاں ہے وہ زیادہ ہے اس میں کوئی زمان نہیں آئے گا حازہ عندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں جنایت الرہن علیہ المرتہین معتبرتن رہن جو مرتہین کے خلاف جو جنایت کی ہے وہ معتبر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا لئنہا حصلت على غیری مالکی ہی اس لئے کیونکہ یہ جنایت حاصل ہوئی ہے غیر مالک پر کس پر بیج غلام و راہن اگر راہین کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے وہ تو اپنے مالک کے خلاف جنایت کر رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے زمان نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے چھڑوانا بھی پھر کس کا کام ہوتا ہے مالک کا تو مالک کے لئے زمان واجب کریں اور چھڑوانا بھی مالکی کے ذمہ ہو یہاں یہ بات نہیں بنتی بھئی بات سمجھ میں آگئی لیکن یہاں جو اس نے مرتحین کو نقصان پہنچایا ہے مرتحین تو اس کا مالک نہیں ہے مرتحین تو اس کا مالک نہیں اور یہ مرتحین مالک نہیں ہے تو غلام اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کو جب کوئی مالی یا جانی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی اس نے مالک کو نقصان پہنچایا ہے غیر مالک کو غیر مالک کو لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا اس کا اعتبار امام صاحب تو فرماتے ہیں نا وہ بھی رائے گا وہ بھی رائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا دیکھئے صورت تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنہا حسلت على غیر مالکی ہی اس لیے کیونکہ وہ جنایت حاصل ہوئی ہے مالک کے علاوہ کے خلاف یعنی غیر مالک کے خلاف وفی لعتبار فائدتن اور اس کا اعتبار کرنے میں فائدہ بھی ہے فائدہ بھی ہے یاد رکھو جب کوئی غلام جنایت کرتا ہے نا جنایت کرتا ہے تو اس کے مالک کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوتا ہے یا تو وہ جنایت میں اسی غلام کو دے دے کہ لیو بھئی اس نے جنایت کی ہے اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا ان کا مالی نقصان کیا ہے نا تو مالک کو اجازت ہوتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو اسی غلام کو جنایت میں دے دے اور چاہے تو فیدیہ دے دے اس کا مال دے کر اس کو چھڑوا لے جتنی جنایت ہے کی ہے وہ ادائیگی مالک کر دے تو غلام اگر جنایت کرے تو مالک کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار کس چیز کا چاہے تو وہی غلام دے دے اور چاہے تو فیدیہ دے کر اس کو چھوڑا لے یہاں پر بھی کہتے ہیں فائدہ ہے فائدہ ہے کس طرح فائدہ ہے دیکھئے بھئے توجہ سے ادھر سن لو یہ غلام رہن تھا اور ہم نے مرتحین کو کیسا غلام دیا تھا سالم تو مرتحین پر بھی لازم ہے جب ہمیں واپس بھی کرے تو کیسا غلام واپس کرے سالم غلام واپس کرے لہٰذا اگر امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ غلام جو ہے مرتحین کو کوئی جانی یا مال نقصان پہنچائے تو مرتحین کے لئے اس غلام پر زمان واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس زمان سے پھر چھڑوانا بھی کس کا کام ہوگا مرتحین کا تو گویا مرتحین کے لئے زمان واجب کر رہے ہیں اور مرتحین پر ہی اس کو چھڑانا بھی ہے تو ایک ہی شخص کے لئے زمان آئے اور اسی سے وصول کیا جائے اس کا کوئی معنی نہیں بنتا لہذا اس صورت میں یہ رائے گاں ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں فائدہ ہے اس جنایت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا اس غلام نے مرتحین کو جانی امالی نقصان پہنچا دیا جانی امالی نقصان پہنچا دیا کہتے ہیں وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ یہ وہ اس طرح کہ مثلا دیکھو غلام نے راہین کی جنایت کر دی اس کو نقصان پہنچا دیا اور اب راہین کہتا ہے کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے لہذا لہذا مجھے اس کا زمان دیا جائے زمان دیا جائے پھر وہ راہین جو ہے راہین آپ نے پڑھا اگر غلام جنایت کرے تو یا تو مالک پر اس کو فیدیہ دے کر چھڑا نہ ہوتا ہے یا غلام ہی دے دیا جاتا ہے تو راہین کیا کر سکتا ہے وہ غلام ہی مرتحین کو دے دے مرتحین اور مرتحین کو وہ غلام مل جائے گا ہاں دین بھی ساقت ہو گیا دین بھی کیا ہو گیا ساقت ہو گیا کیونکہ ہم نے توجہ ہے کیونکہ ہم نے کیسا غلام رکھوایا تھا اس کے پاس سالم رکھوایا تھا اب ہمیں چاہیے بھی کیسا سالم غلام چاہیے تھا اور سالم غلام تو ہمیں واپس ملا ہی نہیں لہٰذا دین کیا ہو گیا دین کیا ہو گیا دیکھو ساقت ہو گیا توجہ ہے دین ساقت ہو گیا اور اس نے کہا تھا میری اس نے جنایت کیا مجھے جنایت ملنی چاہیے تو جنایت میں اس نے کیا کیا راہن نے اس کو غلام ہی دے دیا توجہ ہے تو راہن کو رہن واپس ملا راہن کو راہن واپس ملا راہن کو راہن واپس نہیں ملا اور راہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے وصولی والا تو گویا مرتہین نے کیا کیا اپنا قرضہ وصول کر لیا اور قرضے کے وصولی کی صورت کیا بنی اس کو غلام مل گیا اگرچہ اگرچہ یہاں اس کا دین بھی ساقت ہو گیا لیکن فائدہ تو ہوا نا فائدہ کہ اس کو غلام مل گیا کیا مل گیا کیونکہ بعض اوقات جو ہے اصل تو مقصود مالیت تھی غلام کو کس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ مال تھا اس کو بیچ کر پیسے وصول کریں گے لیکن بعض اوقات کسی چیز کی صورت بھی مطلوب بن جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ اچھا غلام ہو مرتہین بھی چاہتا ہو کہ یہ غلام مجھے مل جائے قیمتی غلام ہے بھئی لہٰذا اب وہ یہاں کیا کر سکتا ہے جنایت طلب کر سکتا ہے اور راہن جنایت میں اس غلام کو اس کو دے سکتا ہے اور اس صورت میں دین تو ساقط ہو جائے گا کیونکہ غلام تو واپس نہیں کیا جنایت والا غلام تو وہ واپس لینے کو تیار نہیں تھا چھوڑانا بھی اس کے ذمہ تھا تو وہ اس کو کیا کرے گا غلام دے دے گا اور اس طرح اس کو غلام مل گیا اگرچہ دین بھی ساقط ہوا لیکن بہرحال ایک فائدہ ہو گیا تو اس میں دونوں اختیار ہیں مرتہین کو وہ چاہے تو کہے مجھے مجھے جنایت جو کی ہے ملنا چاہیے زمان اور چاہے تو کہ میں جنایت کو چھوڑ دیتا ہوں ماف کر دیتا ہوں اگر وہ جنایت طلب نہیں کرتا تو وہ غلام اسی طرح رہن رہے گا اور اگر وہ جنایت طلب کرتا ہے اور تو راہن اس کو وہی غلام دے دیتا ہے تو وہ غلام کا مالک بن جائے گا اور دین بھی کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے پھر دیکھیں وَقَالَ صَحِبَيْن فَرْمَاتَيْن جنایت الرحن علی المرتحن معتبرتن رہن کی جنایت مرتحن پر معتبر ہے لئنہا حصلت علی غیر مالکی ہی اس لی کیونکہ جنایت غیر مالک پر ہوئی ہے وَفِلْ اعتبار فائدتن اور اس جنایت کا اعتبار کرنے میں فائدہ بھی ہے وَحِيَ الدَّفْعُ بِالْجِنَایَتِ علی المرتحنی اور وہ اس رہن کو حوالے کرنا ہے جنایت کی وجہ سے مرتحن کے وہ اس رہن کو جنایت کی وجہ سے مرتحن کے حوالے کرنا ہے فَإِن شَاءَ الرَّاحِنُ وَالْمُرْتَحِنُ عَوْتَلَ الرَّحْنَ وَدَّفَعَ بِالْجِنَایَتِ علی المرتحنی پس اگر چاہیں تو رہن اور مرتحن دونوں باطل کر دیں رہن کو دونوں ملکار رہن کو باطل کر دیں وَدَّفَعَ بِالْجِنَایتِ علی المرتحنی اور پھر وہ رہن جو ہے وہ غلام حوالے کر دے جنایت کی وجہ سے مرتحن کے سورت سمجھ میں آگئے فَإِن قَالَ الْمُرْتَحِنُ لَا أَطْلُبُ الْجِنَایَتَ فَهُوَ الرَّحْنُ عَلَى حَالِهِ پس اگر مرتحن نے کہا کہ میں جنایت طلب نہیں کرتا تو وہ رہن اپنے حال پر ہے یعنی وہ رہن ہی رہے گا تو فائدہ سمجھ میں آیا بھائی کہ وہاں اس کو اس کا دین موصول ہو گیا اور کس صورت میں موصول ہو گیا غلام کے غلام کے صورت میں بات سمجھ میں آگئے وَلَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ رہن مرتحن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچائے تو وہ حدر ہے رائے گاں ہے اس کا کوئی زمان نہیں ان کی اب دلیل کہتے ہیں وَلَّهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْجِنَایَتَ حَصَلَتْ فِي زَمَانِ الْمُرْتَحِنِ کہ جنایت مرتحن کے زمان میں ہوئی ہے فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ تو اس مرتحن پر ہی اس کو رہن کو چھڑوانا بھی ہے فَلَا يُفِيدُ وُجُوبَ الزَّمَانِ لَهُ مَعَوْجُوبِ تَخْلِيصِ عَلَيْهِ تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اسی پر زمان کو واجب کیا جائے باوجود اس کے کہ چھڑوانا بھی اسی پر واجب ہے مصر سمجھ میں آیا فَلَا يُفِيدُ وُجُوبُ الزَّمَانِ لَهُ مَعَوْجُوبِ تَخْلِيصِ عَلَيْهِ پس کوئی فائدہ نہیں دے گا اس پر زمان کو واجب کرنا ساتھ اس کے کہ اس زمان سے چھڑوانا بھی اسی پر واجب ہے وَمَنْ رَهَنَ عَبْدًا يَعْدِلُ أَلْفًا بِأَلْفٍ مُعَجَّلٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ مِئَةً فَقَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ مِئَةً وَحَلَّ أَجَلُهُ قَبَزَ مُرْتَحِنُهُ الْمِئَةَ مِنْ حَقِّهِ وَسَقَتَ بَاقِهِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا اور اس غلام کی قیمت ایک ہزار درہم تھی اور جو دین لیا ہے اس کے بدلے وہ بھی کتنا ہے ایک ہزار درہم اور پھر ایسا ہوا کہ اس غلاموں کے نرخ گرنا شروع ہو گئے ہوتے ہوتے اس غلام کی قیمت جو ہے وہ سو درہم رہ گئی پہلے ہزار کا تھا اب کتنا رہ گیا سو کا رہ گیا پھر اس غلام کو کسی شخص نے غلطی سے قتل کر دیا جب غلطی سے قتل کیا تو اس پر زمان آیا اس کو غلام کی قیمت دینا پڑی اور غلام تو سو درہم کا ہو چکا تھا تو اس شخص نے زمان بھی کتنا دے دیا سو درہم ادا کر دیا اور وہ زمان لے کر مرتحین کے پاس رکھ دیا گیا اور پھر وہ دین کی ادائیگی کا وقت آ گیا جو راہن نے ایک ہزار درہم لیے تھے تو اب دین کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو کہتے ہیں مرتحین جو ہے وہ اس سو پر قبضہ کر لے گا اپنے حق میں سے گویا یہ سو درہم وصول ہو گئے ہزار میں سے اور وسقط باقی ہی اور باقی کے درہم باقی کا دین ساقط ہو گیا باقی کا دین کیا ہو گیا توجہ ہے پھر سنو ایک شخص نے ایک ہزار درہم کے بدلے ایک ایسا غلام رہن رکھوایا جس کی قیمت بھی ہزار درہم تھی اور پھر اس غلام کی قیمت کم ہوتے ہوتے صرف سو درہم رہ گئی اس وقت پھر اس کو کسی شخص نے قتل کر دیا غلطی سے اور اس پر زمان آیا اس نے وہ سو درہم ادا کر دیئے اب دین کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ مرتحین اسی سو درہم پر قبضہ کر لے گا اپنے حق کے طور پر تو ہزار میں سے کتنے موصول ہو گئے سو اور باقی نو سو ساقط ہو گئے باقی نو سو ساقط ہو گئے بھئی کیا وجہ ہے کیا یہ جو غلام کی قیمت کم ہوئی غلام کی قیمت کم ہوئی کیا اس کا زمان آئے گا مرتحین پر یا نہیں آئے گا غلام ہم نے رکھوایا تھا کتنے والا ہزار والا اور قیمت کم ہوتے ہوتے سو رہ گئی تو یہ جو نو سو درہم اس کی قیمت میں کمی آئی تو کیا یہ زمان مرتحین پر آئے گا یا نہیں تو اس میں ہمارا امام زفر رحم اللہ سے اختلاف ہے امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رہن کی قیمت میں کمی یہ اسی طرح ہے جیسے اس کی ذات میں کمی آئے اور اس ذات میں کمی آتی ہے تو وہاں دین ساقط ہوتا ہے تو قیمت میں بھی کمی کی وجہ سے دین ساقط ہوگا وہ فرماتے ہیں اس کی قیمت ہزار سے سو رہ گئی تو نو سو نرخ کم ہوئے تو یہ نو سو دین میں سے ساقط ہو جائیں گے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کے پاس کوئی غلام رکھوایا اور اس غلام کا کسی نے وہاں ہاتھ کار دیا غلام کی ذات میں کمی آگئی پہلے ایک لاکھ کا غلام تھا اب کتنے کا رہ گیا پچاس ہزار کا تو دین میں سے بھی کتنی کمی آ جاتی ہے پچاس ہزار کی کمی رہن کی عین یعنی ذات میں کمی آنے سے جیسے دین ساقط ہوتا ہے اسی طرح رہن کے نرخ میں یعنی اس کی قیمت میں کمی سے بھی دین ساقط ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو قیمت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اس سے دین ساقط نہیں ہوگا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اگر قیمت کی کمی کی وجہ سے توجہ ہے قیمت کی کمی کی وجہ سے دین ساقط نہیں ہوتا تو پھر یہاں آپ نے کیوں کہا کہ وہ جو سو درہم ہے وہ وصول کر لے اور باقی نو سو کیا ہو گئے ساقط ہو گئے توجہ ہے کیوں کہا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی جب ہم نے اس کو غلام دیا تھا کتنے والا دیا تھا ہزار والا اور رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے وصولی والا تو گویا اس نے اپنا دین کیا کر لیا تھا وصول کر لیا تھا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَمَنْ رَحَنَ عَبْدًا يَعْدِلُ أَلْفًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ اور جس نے رہن رکھوایا اپنا ایسا غلام يَعْدِلُ أَلْفًا جو ایک ہزار درہم کے برابر ہے یعنی اس کی قیمت ایک ہزار ہے بِأَلْفٍ مُؤَجَّلٍ ایک ہزار مُؤَجَّل کے بدلے مُؤَجَّل جس کی کوئی مدت مقرر ہو کہ فلان تاریخ کو مثلا دین واپس ملے گا ایک ہزار مُؤجَّل درہم کے بدلے اس کو رہن رکھوا دیا فَصَارَتْ قِيمَتُهُ مِئَتًا تو اس غلام کی قیمت سو درہم ہو گئی فَقَتَلَهُ رَجُلٌ تو اس کو ایک آدمی نے قتل کر دیا وَغَرِمَ مِئَتًا اور اس نے جرمانے کے طور پر سو ادا کر دیئے وَحَلَّ أَجَلُهُ اور اس دین کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو قَبَضَ مُرْتَحِنُهُ الْمِئَتَ مِنْ حَقِّهِ مُرْتَحِن قَبْضَ کر لے گا اس سو پر اپنے حق میں سے وَسَقَتَ بَاقِهِ اور باقی دین اور باقی دین ساقط ہو جائے گا اچھا لِأَنَّ نُقْصَانَ السَّعْرِ لَا يُوجِبُ سُقُوتَ الدَّینِ عِندًا بتلانا یہ چاہتے ہیں اس مسئلے کے ذریعے کہ آپ یہ نہ سمجھنا اس غلام کی قیمت کم ہوئی اس لیے دین ساقط ہوا یہ اس لیے کیونکہ اس نے جب غلام پر قبضہ کیا تھا اس وقت گویا اس نے اپنا پورا دین وصول کر لیا تھا لِأَنَّ نُقْصَانَ السَّعْرِ لَا يُوجِبُ سُقُوتَ الدَّینِ عِندًا اس لیے کیونکہ سعر سعر کہتے ہیں کسی چیز کے نرخ بھئی نرخ اس کا بھاؤ جو ہے یعنی اس کی قیمت جو ہے بازار میں مارکیٹ ریٹ لِأَنَّ نُقْصَانَ السَّعْرِ لَا يُوجِبُ سُقُوتَ الدَّینِ عِندَنَا اس لیے کیونکہ نرخ میں جو کمی ہے وہ ہمارے نزدیک دین کے لا يُوجِبُ اَيْ لَا يُثْبِتُ وہ ثابت نہیں کرتی سقوط دین دین کے ساقط ہونے کو اس کی وجہ سے دین ساقط نہیں ہوتا عِندَنَا ہمارے نزدیک خلافا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بخلاف امامِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا یہاں امامِ زُفَر بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسی سو پر قبضہ کر لے گا اور باقی دین ساقط ہمارے باقی امام بھی یہی فرماتے ہیں اسی سو پر قبضہ کر لے گا اور باقی دین ساقط تو مسئلے میں اختلاف نہیں ہیں اختلاف صرف اس میں ہے کہ نرخ اور قیمت میں جو کمی آئے تو دین ساقط ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک نرخ یعنی قیمت میں کمی آئے تو دین ساقط نہیں ہوتا اور امامِ زُفَر فرماتے ہیں کہ ساقط ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں جو نرخ میں کمی آئے اس لئے دین ساقط ہوا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ باقی دین اس لئے ساقط کیونکہ جب اس نے قبضہ کیا تھا تو غلام کتنے کا تھا ہزار کا تھا تو وہ لہٰذا اس نے گویا وصول پورے پیسے کر لیے بات سمجھ میں آگئے بھئی وہ وقت آگیا دین کی ادائیگی کا وقت آگیا پس جب دین باقی ہے اور مرتہین کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ وصولی والا قبضہ ہوتا ہے تو مرتہین ہو گیا وصول کرنے والا پورے دین کو ابتدا سے جب اس نے ابتدا میں ایک ہزار والے غلام پر قبضہ کیا تھا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ غلام کی قیمت کم ہوئی اس کی وجہ سے دین ساقط ہوا وہ تو امام زفر رحم اللہ کے نزدیک ایسا ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک قیمت کے کم زیادہ ہونے سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا قیمت کم ہوگی تو دین ساقط نہیں ہوگا اور یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف سو وصول کر لے گا اور باقی دین ساقط ہے وہ قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے جب غلام پر قبضہ کیا تھا کتنے کا تھا ہزار کا اور وہ غلام واپس آیا نہیں وہ واپس آتا بھئی یاد رکھو اگر وہ غلام سو کا ہو جاتا لیکن وہ واپس کرتا اسی نے قتل نہیں کیا یہ غلام سو کا ہو گیا اب یہ واپس کر رہا ہے تو راہن کو ہزار ہی دینے پڑھنے تھے دین پورا دینا پڑھنا تھا کیونکہ رہن جب پورا واپس آ رہا ہے تو دین بھی کیا کرنا پڑے گا پورا دینا پڑے گا دیکھا معلوم ہوا نرخ کم ہونے سے دین ساقط نہیں ہوتا لیکن یہاں تو غلام قتل ہو گیا جب قتل ہو جائے رہن مرتحن کے پاس رہن ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہو جائے تو وہ اس پر زمان آتا ہے اور زمان آتا ہے لیکن یہاں جب اس نے قبضہ کیا تھا کتنے غلام پر کتنے والے پر قبضہ کیا تھا ہزار تو وہ غلام دے دیتا وہ مرتا نہ تو وہ ہزار لے لیتا اچھا ہے قیمت اس کی ایک درہم رہ جاتی لیکن آپ غلام دیتے اور ہزار لے لیتے لیکن وہ غلام تو اس کے پاس ہلاک ہو گیا اور وہ غلام تھا بھی کتنے کا جب اس نے وصول کیا تھا ہزار کا تھا تو گوئے اس نے ہزار پورے وصول کر لیے تھے اور پھر یہ غلام مارا گیا تو یہ گوئے اس کا دین مارا گیا اور جو سو وصول ہوئے سو کس سے وصول ہوئے قاتل سے وہ اس غلام کا بدل تھا وہ کیا تھا وہ اس غلام کا بدل تھا توجہ ہے وہ جو سو درہم موصول ہوئے قاتل سے وہ اس غلام کا بدل ہے تو غلام گویا اس کا ہوا ہلاک ہو گیا اس کا ہوا تو اب اس کا بدل بھی اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا سورت سمجھ تو گویا دین راہن کی طرف چھوڑ دیں گے اور غلام اس کی طرف اور غلام کا جو بدل سو مل گیا وہ بھی اس کے ہو گئے وَإِن بَعَهُ بِأَمْرِهِ اب دوسری صورت بھئی غلام ہزار کا تھا اور ہزار دین کے بدلے رکھوایا اور اس غلام کی قیمت کم ہوتے ہوتے سو درہم رہ گئی اب اس غلام کو مرتحن نے راہن کی اجازت سے بیچ دیا راہن نے کہا غلام کو بیچ دو یہ نہ اس کا ریٹ اور بھی کم ہوتا چلا جائے تو چنانچہ مرتحن نے غلام کو بیچا اور سو درہم وصول کر لیے سو درہم وصول کر لیے اب کیا اب باقی دین بھی ساقت ہو گیا کہتے ہیں نہیں باقی دین ساقت نہیں ہوا کیونکہ ہم نے آپ کو ذابطہ بتا دیا کہ قیمت میں کمی آ جائے تو اس کی وجہ سے دین ساقت نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے قیمت پھر بڑھ جائے کم ہوئی ہے اب اس وقت کم ہے ہو سکتا ہے کل پھر بڑھ جائے تو لہٰذا جب دین باقی ہے اور راہن نے اس کو کہا تھا بیچنے کا تو پھر اب وہ جو سو ہزار میں سے اس نے گویا سو وصول کر لیے اور باقی نو سو کس سے لے لے گا راہن سے لے لے گا بات سمجھ میں آگئی یعنی نرخ اور قیمت کے کم ہونے سے دین ساقت نہیں ہوا دیکھیں بھئی وَإِنْ بَعَهُ بِأَمْرِهِ اور اگر مرتحن نے اس رہن کو بیچ دیا بِأَمْرِهِ راہن کے حکم سے وَقَبَضَ سَمَنَهُ اور اس نے اس کے سمن پر قبضہ کر لیا مرتحن نے رَجَعَ بِمَا بَقِعَ تو مرتحن رجوع کرے گا وہ جو باقی دین ہے اس کے ساتھ یعنی باقی کے نو سو بھی لے لے گا راہن سے اَيْنْ بَعَهُ الْمُرْتَحِنُ بِأَمْرِ رَاہِنِ بِالْمِعَتِ اگر بیچ دیا مرتحن نے راہن کے حکم سے سو کے بدلے میں بعد انصارت قیمتہو مِعَتًا بعد اس کے کہ اس غلام اس رہن کی قیمت سو ہو گئی تھی وَقَبَضَ سَمَنَهُ اور مرتحن نے اس کے سمن پر قبضہ کر لیا رَجَعَ بِمَا بَقِعَ تو مرتحن رجوع کرے گا وہ جو باقی کا دین ہے لِأَنَّ دَيْنَ لَمْ يَسْقُدْ بِنُقْصَانِ السَّارِ اس لیے کیونکہ دین جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا قیمت میں کمی کی وجہ سے لِأَنَّ نُقْصَانَ السَّارِ لَيْسَ حَلَاقًا لِحْتِمَالِ الْعَوْدِ عَلَى مَا كَانَ اس لیے کیونکہ قیمت میں جو کمی ہے وہ ہلاک نہیں ہے وہ ہلاکت نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ پھر لوٹ آئے اسی پر جیسے وہ تھی وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَاقِعَ اور جس وقت دین باقی ہے وَقَدْ أَمَرَ الرَّاہِنُ أَنْ يَبِعَهُ بِمِعَةٍ اور تحقیق راہن نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ بیچ دے اس غلام کو سو کے بدلے تو یقون الباقی فی ذمتی ہی تو باقی اب راہن کے ذمے میں ہے وہ اس مرتحن کو ادا کرے گا وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ يَعْدِلُ مِعَةً فَدُفِعَ بِهِ فَكَّ بِكُلِّ دَيْنِهِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ہزار درہم دین لیا اور اس دین کے بدلے اس کے پاس ایک ہزار درہم والا غلام رہن رکھوایا تو یہ جو ہزار درہم والا غلام جو مرتحن کے پاس تھا اس کو کسی دوسرے غلام نے قتل کر دیا اور اس غلام کی قیمت سو درہم تھی تو سو درہم والے غلام نے اس ہزار درہم والے غلام کو قتل کر دیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب غلام کوئی جنایت کرے تو مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا کرے یا وہ غلام ہی دے دے اب اس کے مالک جو قاتل غلام ہے اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ زمان دو تو اگر وہ جو نقصان ہوا ہے تو اس کو پورے ہزار درہم دینا پڑتے ہیں اور اگر وہ چاہے تو غلام ہی دے دے اور غلام تو صرف سو والا ہے تو اس نے کیا کہا یہ غلام ہی تم رکھ لو میں ہزار درہم نہیں دے سکتا یہ سو والا غلام بس یہی تم رکھو تو چنانچہ مرتحن نے وہ سو درہم والا غلام لے کر رکھ دیا اپنے پاس اب دین کی ادائیگی کا وقت آیا تو اب یہ سو درہم والا غلام ہے تو اب کیا کریں گے کیا وہ اس ہزار پورا دین دے کر اس سو والے غلام کو چھڑوائے گا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں کہ یہ غلام جو ہے بے شک سو والا ہے لیکن یہ اس پہلے غلام کا بدل ہے یہ وہ بھی غلام تھا گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان تھا یہ بھی غلام ہے گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان تو گویا اس نے غلام رہن رکھوایا تھا اور غلام ہی اس کو واپس کر رہا ہے تو یہ بے عینی ہی اس غلام کا بدل ہے یوں سمجھیں گے غلام میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں وہ بھی غلام تھا یہ بھی غلام ہے لہٰذا لہٰذا یہ غلام دے گا اور پورا دین اس کو ادا کرنا پڑے گا تو لہٰذا راہن پر لازم ہے کہ وہ پورا ہزار دین ادا کرے اور یہ سو والا غلام لے لے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام جو رکھوایا تھا وہ ہزار کا تھا اور یہ جو واپس کیا جا رہا ہے یہ سو کا ہے غلام میں تبدیلی آ چکی ہے لہذا اب راہن کو اختیار ہے وہ چاہے تو اس سو والا غلام لے لے اور ہزار درہم دے دے اس کا دین ادا کر دے اور چاہے تو مرتحن سے کہے کہ وہ غلام تم رکھو اور یہ دین میں رکھوں گا یوں سمجھو تم نے اس غلام کے دری اپنا دین وصول کر لیا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے اس کی ذات میں کمی آ گئی تھا تو راہن لیکن اس کی ذات میں کمی آ گئی ہے اس کا بدل ہے اور بدل کم ہے لہذا اتنا ہی دین ساقت ہو گیا تو اب یہ غلام صرف سو درہم دے کر راہن لے لے گا اور باقی دین ساقت ہو گیا اس کی ذات میں کیا آ گئی کمی آ گئی رکھویا تھا ہزار والا اور واپس کتنے والا مل رہا ہے سو والا مل رہا ہے تو باقی سو ہی درہم دے اور اس غلام کو چھڑوا لے اور نو سو درہم جو ہیں وہ دین میں سے ساقت ہو گئے کیونکہ وہ راہن میں سے بھی ساقت ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں وَإِن قَتَلَهُ عَبْدٌ يَعْدِلُ مِئَةً اور اگر اس ہزار والے غلام کو قتل کر دیا عَبْدٌ ایسے غلام نے يَعْدِلُ مِئَةً جو برابر ہے سو کے یعنی اس کی قیمت سو درہم ہے فَدُّ فِعَبِهِ پھر اسی قاتل غلام کو حوالے کر دیا گیا بِهِ اس عبدِ مقتول کے بدلے اس قاتل غلام کو حوالے کر دیا گیا مرتحین کے بِهِ اَيْ بِلْعَبْدِ الْمَقْتُولِ اس عبدِ مقتول کے بدلے فَقَّ بِكُلِّ دَيْنِهِ تو اس غلام کو چھڑوائے گا راہین پورے دین کے بدلے سو والا غلام لے گا اور ہزار درہم دے گا حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہُ اللَّهُ ہُوَ بِالْخِيَارِ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس راہین کو اختیار ہے انشاء افق کہو اگر چاہے تو اس کو چھڑوائے دے یعنی ہزار درہم دے دے اور سو والا غلام لے لے وَإِنْشَاءَ السَّلَّمَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ الَلْمُرْتَحِنِ بِمَالِهِ اور اگر چاہے تو اس غلام اسی غلام کو سپرد کر دے کونسا غلام المدفوع الَلْمُرْتَحِنِ جس کو مرتحن کے حوالے کیا گیا تھا اس غلام کو سپرد کر دے بِمَالِهِ اس کے مال یعنی دین کے بدلے میں سورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں نہیں سمجھ میں آ رہی دیکھا نا بھئی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راہین کو اختیار ہے چاہے تو پورا دین دے اور یہ سو والا غلام لے لے اور چاہے تو کہے کہ بھئی وہ جو مال تھا تمہارا وہ مال میرا ہو گیا اور اس کے بدلے یہ غلام تمہارا ہو گیا اے مرتحن بات سمجھ میں آ گئے تو مرتحن کو دے دے یہ معنی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس راہین کو اختیار ہے انشاء افق کا ہو اگر چاہے تو اس سو والے غلام کو چھڑوا لے ہزار کے بدلے ہزار دے دے وَإِنشاء سَلَّمَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ الْمُرْتَحِنِ اور چاہے تو سپرد کر دے وہ غلام الْمَدْفُوعَ الْمُرْتَحِنِ جو حوالے کیا گیا تھا مرتحن کے یعنی وہ جو قاتل غلام ہے وہ سپرد کر دے مرتحن کے بھی مال ہی اس کے مال کے بدلے کہ غلام تم رکھو اور وہ دین میں رکھتا ہوں وہ دین میرا ہو گیا اور یہ غلام تمہارا ہو گیا وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسِيرُ الرَّحْنًا بِمِعَتِينَ اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غلام جو ہے یہ رہن ہوگا سو کے بدلے یہ جو غلام قاتل ہے اس کی قیمت کتنی ہے سو تو یہ سو ہی کے بدلے رہن ہوگا لِأَنَّهُ بَقِيَ الْخَلَفُ بِقَدْرِ الْعُشْرِ فَيَبْقَدْ دَيْنُ بِقَدْرِهِ خلف کہتے ہیں بدل کو بدل یہ جو قاتل غلام ہے یہ اس مقتول غلام کا بدل ہے اور یہ بدل کتنا ہے اس کا دسویں حصہ ہے کتنا ہے دسویں حصہ ہے تو دین میں سے بھی دسویں حصہ ہی کے بدلے یہ رہن ہوگا باقی دین کیا ہوگیا ساقت ہوگی لِأَنَّهُ بَقِيَ الْخَلَفُ بِقَدْرِ الْعُشْرِ اس لیے کیونکہ یہ جو بدل باقی ہے یہ دسویں حصے کے برابر ہے فَيَبْقَدْ دَيْنُ بِقَدْرِهِ تو دین بھی اسی کے بقدر باقی رہے گئے یعنی صرف دسویں حصہ ہزار میں سے نو حصے ساقت ہوگئے ایک حسینی صعودیر ہم رہ گئے قُلْنَا اب جواب دیں گے امام زفر کو بھی اور امام محمد کو بھی قُلْنَا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ ہم امام زفر رحم اللہ کو کہتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں کہ اِنَّ الْعَبْدَ السَّانِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ کہ یہ دوسرا غلام پہلے غلام کے قائم مقام ہے فَسَّارَكَ مَاکَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا وَتَرَاجَعَ بِسَعْرِهِ تَرَاجَعَ کا معنی ہے پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹنا تو یہاں مراد ہے قیمت میں کمی ہونا قیمت میں ہم کہتے ہیں یوں سمجھیں گے یہ وہی غلام ہے وَتَرَاجَعَ بِسَعْرِهِ اور اس میں کمی آگئی اس کے قیمت کی وجہ سے یہ یوں ہی سمجھو اگر وہی غلام ہوتا تو اس کے نرخ میں اگر کمی آ جاتی اس کے تو ہمارے نظرین تو دین ساکت نہیں ہونا تھا یہاں بھی یوں ہی سمجھو یہ وہ پہلا ہی غلام ہے لیکن اس کے نرخ میں کیا آگئی ہے کمی آگئی ہے یہ معنی ہے فَصَارَكَ مَا كَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ پہلا غلام قائم ہے یعنی موجود ہے وَتَرَاجَعَ اور اس میں کمی آگئی بِسَعْرِهِ اس کی قیمت کی وجہ سے سمجھ محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ راہین کو اختیار ہے چاہے تو پورا دین دے یعنی ہزار درحم دے اور سو والا غلام چھڑا لے اور چاہے تو اس کو کہے مرتحین کو کہے غلام تم رکھو اور جو تمہارا مال ہزار دین ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں سمجھ محمد رحمہ اللہ پھر امام محمد رحمہ اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان المرہون تغیر فی زمان المرتحینی ہاں نہیں پہلے دلیل ہے امام محمد کی دلیل آئے گی پھر ہم جواب دیں گے سمجھ محمد رحمہ اللہ پھر امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المرہون تغیر فی زمان المرتحینی کہ وہ مرہون چیز بدل گئی ہے مرتحین کے زمان میں وہ غلام بدل گیا ہے فَيُخَيَّرُ الرَّاحِنُ تو راہِن کو اختیار دیا جائے گا کَلْ مَبِعِ اِذَا قُتِلَ قَبْلَ قَبْلَ جیسے کہ وہ مبیعہ ہے جب اس کو قتل کر دیا جائے قبضے سے پہلے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں راہین کو اختیار ہوگا دو چیزوں میں سے ایک کا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے سے غلام خریدے مثلا ہزار کا غلام خریدہ میں نے آپ سے ہمارے درمیان اجاب و قبول ہو گیا میں نے ابھی غلام پر قبضہ نہیں کیا تھا غلام ابھی بائے کے پاس ہی تھا کہ اس غلام کو کس نے قتل کر دیا توجہ ہے اس غلام کو کس نے قتل کر دیا مبیع غلام کو کسی دوسرے غلام نے قتل کر دیا غلطی سے اور آپ نے پڑا ہے کہ جب ایک غلام سے جنایت ہو جائے تو بدلے میں وہی غلام دیا جاتا ہے تو لہذا اس کے مالک نے وہ جو قاتل غلام تھا وہ بائے کو دے دیا تو مبیع تو ہلاک ہو چکا اس کی جگہ دوسرا غلام آ گیا تو اب اس صورت میں یاد رکھئے مشتری کو اختیار ہے مشتری چاہے تو بے کو فسخ کر دے اور چاہے تو اسی غلام کو لے لے صورت سمجھ میں آگئے یعنی اس پر اب لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا جاتا ہے تو جیسے وہاں پر وہاں پر مبیعے کے اندر تبدیلی آ گئی تھی بے ہوئی تھی ایک غلام کی اور اب اس کی جگہ دوسرا غلام آ گیا تو وہاں مشتری کو اختیار ملتا تھا چاہے بے فسخ کرے چاہے اس دوسرے غلام پر قبضہ کر لے اس کو لے لے تو یہاں پر بھی راہین نے جو رہن رکھوایا تھا اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو راہین کو اختیار ہوگا چاہے چاہے اس غلام کو لے لے اور پورا دین دے دے اور چاہے تو کیا کرے دین اس کو کہے کہ غلام تم رکھو اور دین میں رکھ لیتا ہوں بات سمجھ میں آ گئے کہتے ہیں کل مبیع اذا قتل قبل القبضی جیسے کہ وہ مبیع جب اس کو قتل کر دیا جائے قبضے سے پہلے تو وہاں جیسے مشتری کو خیار ہوتا ہے یہاں راہین کو بھی خیار ہوگا ولہما اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انت تغیر لم يظہر فی حق العبد لقیام الثانی مقامہو کہ تبدیلی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی غلام کے حق میں اس لیے کیونکہ دوسرا جو ہے وہ قائم مقام ہے پہلے کے لقیام الثانی مقامہو اس لیے کیونکہ دوسرا قائم مقام ہے پہلے کے شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آئی جو رہن رکھوایا تھا وہ بھی تھا غلام اور جو اب واپس مل رہا ہے وہ بھی ہے غلام وہ بھی غلام تھا گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان تھا یہ بھی گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان ہے تو یوں ہی سمجھیں گے کہ اس کے نرخ میں صرف کمی آگئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی لہٰذا اختیار نہیں ملے گا اور امام محمد رحمہم اللہ کو جواب بھی اور بھی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو قیاس کیا ہے کس پر اس مشتری پر جس کے مبیعے میں تبدیلی آ جائے ہم کہتے ہیں وہاں پر تو فسخ فسخ کا شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اس کو وہاں تو فسخ وہ کر سکتا ہے یہاں تو رہن ہے اور اس کے بدلے دین ہے یہاں تو فسخ والی کوئی صورت نہیں بنتی بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی سورت مسئلہ یہ رہن جو غلام رکھوایا تھا کس کے پاس مرتحین کے پاس اس غلام نے جنایت کر لی غلطی سے کسی کا ہاتھ کار دیا یا قتل کر دیا اب یاد رکھئے اس کا فدیہ مرتحین دے گا مرتحین اس کو چھڑوائے گا کیونکہ ہم نے مرتحین کو سالم غلام دیا تھا تو اب ہمیں بھی وہ کیسا غلام واپس کرے سالم غلام واپس کرے خود اپنی طرف سے اس جنایت کو بھر دے کہتے ہیں فَإِن جَنَ الرَّحْنُ خَطَعًا پس اگر اس رہن غلام نے جنایت کر دی خطاًا کوئی غلطی سے کوئی جنایت کر دی فَدَاهُ مرتحِنُهُ تو اس کا فدیہ دے گا مرتحین بھئی یعنی فدیہ دے کر اس کو چھڑائے گا مرتحین بھئی وَلَمْ يَرْجِعْ اَيْعَلَ الرَّاحِنِ اور وہ رجوع نہیں کرے گا راہین پر وہ رجوع راہین پر نہیں کرے گا لِأَنَّ الْجِنَایَتَ حَصَلَتْ فِي زَمَانِ الْمُرْتَحِنِ اس لیے کیونکہ یہ جنایت جو ہے مرتحین کے زمان میں حاصل ہوئی ہے یہ رہن کس کے زمان میں تھا مرتحین کے زمان میں تو لہٰذا اس کو مرتحین پر ہی اس کا زمان بھی آئے گا وَلَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ بھئی دیکھو غلام جب کوئی جنایت کرتا ہے غلام جب کوئی تو اس میں مالک کو کتنے اختیار ہوتے ہیں دو اختیار کیا کیا یا تو وہ جنایت ادا کر دے مال ادا کر دے یا اس غلام کو ہی بدلے میں دے دے کہتے ہیں یہاں مرتحین مال دے کر جو ہے فدیہ دے گا غلام نہیں دے سکتا بھئی غلام کیوں نہیں دے سکتا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ غلام کا مالک نہیں ہے غلام کا مالک تو راہن ہے بھئی یہ معنی ہے وَلَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ اور یہ غلام حوالے کرنے کا مالک نہیں یہ مرتحین جو ہے غلام حوالے کرنے کا مالک نہیں لِعَنَّ الْمُرْتَحِنَ غَيْرُ مَالِكٍ اس لیے کیونکہ مرتحین غیر مالک ہے مالک نہیں ہے مالک کے علاوہ ہے فَإِنْ عَبَا اگر مرتحین انکار کر دیتا ہے کہ میں تو یہ جنایت نہیں بھروں گا میں تو یہ مال نہیں دوں گا بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ عَبَا اگر مرتحین انکار کر دے دَفَعَهُ الرَّاحِنُ تو راہن جو ہے وہ غلام دے دے گا کیونکہ راہن تو مالک ہے نا دَفَعَهُ الرَّاحِنُ تو راہن وہ راہن غلام جو ہے وہی حوالے کر دے گا اس جنایت والے کے اَوْفَدَاهُ یا اس کو اس کا فیدیہ دے دے گا اس کو فیدیہ دے کر چھڑا لے گا وَسَقَتَ الدَّيْنُ اور دین ساقط ہو جائے گا دین ساقط ہو جائے گا خود شرع کر رہے ہیں اَئِنْ عَبَلْ مُرْتَحِنُ اگر مرتحین نے انکار کر دیا اَنْ يَفْدِيَهُ کہ وہ اس کا فیدیہ ادا کرے اس سے انکار کر دیا تو قِيلَ لِلْرَّاحِنِ تو راہن سے کہا جائے گا اِدْفَعِ الْعَبْدَ اَوْ اِفْدِي عَنْهُ کیا تو غلام دے دے اَوْ اِفْدِي عَنْهُ یا اس کی طرف سے یا اس کی طرف سے فیدیہ دے دے وَأَيَّنْ فَعَلَ اور وہ جو کچھ بھی کر لے راہن جو بھی کر لے چاہے غلام دے دے چاہے فیدیہ دے دے ان دو کاموں میں سے جو بھی وہ کر لے سَقَتَ الدَّيْنُ دین ساقط ہو جائے گا وَعَلَمْ أَنَّ الدَّيْنَ اِنَّمَا يَسْقُتُ بِتَمَامِهِ اَزَا كَانَ دَيْنَ أَقَلَّ من قِيمَةِ الرَّهْنِ اَوْ مُسَاوِيًّ کہتے ہیں جان لے کہ دین وہ ساقط ہوگا با تمامی ہی پورا کا پورا اَزَا كَانَ دَيْنُ أَقَلَّ من قِيمَةِ الرَّهْنِ اَوْ مُسَاوِيًّ جب دین وہ رہن کی قیمت سے کام ہو او مُسَاوِيًّ یا اس کے برابر ہو اَمَّا اَزَا كَانَ اَكْسَرَ اور اگر دین لا يسقط الباقی تو دین میں سے غلام کی قیمت کی مقدار تو ساقط ہو جائے گی ولا يسقط الباقی اور باقی ساقط نہیں ہوگا لیکن لم يذکر فی المتن حاضا لیکن مطن میں مصنف نے یہ ذکر نہیں فرمایا تینوں صورتیں ذکر نہیں کی کہ دین برابر ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا کہتے ہیں لئن نظاہرہ اس لیکن کہ ظاہر یہی ہے کہ دین جو ہے وہ رہن کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگا ظاہر یہی ہے بھئی جب بھی کوئی شخص اپنے پاس رہن رکھتا ہے تو وہ دین سے زیادہ والی چیز مانگتا ہے مثلا میں نے آپ سے دس لاکھ روپے میں نے آپ سے دین لیا ہے تو آپ چاہیں گے کہ میرے پاس کم از کم دس لاکھ والی یا دس لاکھ سے زیادہ والی گاڑی یہ رکھوائے پانچ لاکھ والی گاڑی پر آپ راضی نہیں ہوں گے بھئی تو رہن جو ہے وہ عموماً دین کے برابر یا دین سے زیادہ ہی ہوتا ہے کم نہیں ہوتا اسی لئے مصنف نے باقی چیزوں کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی بھئی یہ معنی ہے لئن نظاہرہ کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ دین جو ہے وہ رہن کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگا صورت مسئلہ یہ بھئی یہ اب الگ مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ راہن اگر مر گیا راہن مر گیا تو اور راہن نے کسی کو وسیعت کر دی اس کو اپنے کاموں کا نگران بنا دیا ذمہ دار بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ کام سارے سار انجام دے دینا اور میں نے فلان کے پاس رہن رکھوایا ہے وہ رہن بھی کیا کر دینا بیش دینا ہے تو بارہ جو بھی اس نے نگران مقرر کیا ہے اپنے کاموں کا اس کو کہتے ہیں وسی تو راہن کے مرنے کے بعد وسی جو ہے اس کا وہ اس رہن کو مرتحن کی اجازت سے بیچے گا اور مرتحن کو دین ادا کر دے گا اگر راہن مر گیا تو اس کا وسی جو ہے راہن کا وسی جو ہے وہ بیچے گا رہن کو اور اس کا دین ادا کرے گا یہ الگ مسئلہ ہے نیا مسئلہ اس کا مسئلہ جنایت سے کوئی تعلق نہیں ہے اے اذا مات الراہن یعنی جو راہن مر گیا فوسیہ یبیع الرہن بی اذن المرتحنی تو اس کا جو وسی ہے وہ راہن کو بیچے گا مرتحن کی اجازت سے ویا قضی دینہ اور اس کا دین ادا کرے گا کما اذا کان الراہن حین فلہ البیع بی اذن المرتحنی کذاہ ہونا کہتے ہیں جیسے کہ راہن جب وہ زندہ تھا تو اس کے لئے بیچنا جائز تھا مرتحن کی اجازت سے راہن کو تو کذاہ ہونا یہاں بھی اسی طرح ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَسِيُّنْ اگر راہن کا کوئی وسی نہیں تھا اس نے کسی کو ذمہ دار اور نگران نہیں بنایا کسی کو وسیت نہیں کی تو نَصَبَا وَسِيًّا يَبِعُوهُ تو قاضی نصب کرے گا مقرر کرے گا کسی کو وسی یبیعُوهُ جو اس کو بیچے گا نَصَبَا وَسِيّنْ یہ عبارت باقی نسخوں میں بہتر عبارت ہے وہاں ہے نُصِبَا وَسِيُّنْ نُصِبَا اس کا کوئی وسی مقرر کیا جائے گا ایسا وسی یبیعُوهُ جو اس رہن کو بیش دے گا تو نُصِبَا فیلِ مچھول اور وسی کیا ہے وہ بن جائے گا اس کا نائب الفائل اور اس وقت نصابہ فائل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہوا راجع ہے قاضی کو اور قاضی کا ذکر تو کہیں قریب میں گزرا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو نُصِبَا پڑا جائے نُصِبَا وَسِيُّنْ مقرر کیا جائے گا کوئی وسی جو اس رہن کو بیچے گا لیکن لیکن بہرحال تو قاضی کا ذکر تو نہیں نُصِبَا وَسِيُّنْ بھی کہہ دیں لیکن مقرر کون کرے گا قاضی ہی مقرر کرے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے ورنہ کسی ایک شخص کا فیصلہ دوسرے پر نافذ نہیں ہو سکتا کوئی اور اس کی طرف سے وسیع نہیں بنا سکتا ہاں قاضی بنائے گا تو وہ اسی کی طرف سے وسیع شمار ہو جائے گا یعنی راہن کی طرف سے بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی سبق کا خلاصہ سن لیجئے اور ہو سکتا ہے بعض چیزیں پوری طرح آپ کو واضح نہ ہوئی ہوں انشاءاللہ خلاصے کے اندر بلکل واضح ہو جائیں گی کوئی اشکال وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے پڑا کہ اگر کسی نے کسی سے عاریتاً کوئی چیز لی رہن رکھوانے کے لیے اور رہن رکھوانے کے لیے لی اور اس نے کوئی شرط لگائی تھی اس شرط کی اس نے مخالفت کر دی مستعیر نے تو مستعیر پر زمان آئے گا بھئی مثلا اس نے کہا تھا کہ یہ رہن کی طور پر صرف بکر کے پاس رکھوانا کسی اور کے پاس نہ رکھوانا لیکن مستعیر نے وہ خالد کے پاس رہن رکھوا دیا تو اس نے شرط کی مخالفت کر دی لہٰذا اس پر زمان آئے گا بھئی اور زمان بھی پھر پوری قیمت کا آئے گا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ غصب کے درجے میں ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو اس پر پوری قیمت کا زمان آیا کرتا ہے تو اس نے مثلا اس شرط کی مخالفت کر دی اور پھر وہ چیز بکر کے بجائے خالد کے پاس رکھوا دی اور خالد کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب معیر جو ہے اس کو اختیار ہے وہ مستعیر سے بھی زمان لے سکتا ہے اور مرتحن سے بھی زمان لے سکتا ہے اگر مستعیر سے اس نے زمان لیا تو پھر مستعیر کا رہن رکھوانا سہی اور جب رہن سہی تو وہ رہن ہلاک ہوا مرتحن کے پاس تو مرتحن نے اپنا دین گویا وصول کر لیا اور اگر وہ معیر نے مرتحن کو زامن بنایا تو اس صورت میں مرتحن پر زمان آ گیا تو مرتحن یہ زمان لے گا مستعیر سے یعنی رہن سے زمان بھی لے گا اور نیز اپنے دین بھی اس سے وصول کرے گا اس لیے کیونکہ جب معیر نے مرتحن کو زامن بنایا تو مرتحن زمان ادا کرنے سے اس چیز کا مالک بن گیا جب وہ مالک بن گیا تو معلوم ہو اس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کی اپنی تھی یہ مالک تھا اس کا اور یہ تو رہن تھا ہی نہیں اور اپنی چیز ہلاک ہوئی ہے اور یہ دھوکہ اس کو چونکہ مستعیر نے دیا تھا تو اس سے زمان لے لے گا اور پھر ملکیت ہو جائے گی منتقل مستعیر کی طرف لیکن یہ ملکیت جو مستعیر کی طرف منتقل ہوئی یہ مؤخر ہے یہ کیا ہے یہ مرتحن کی ملکیت سے مؤخر ہے لہٰذا اس چیز کو رہن قرار نہیں دیا جا سکتا رہن کے لیے پہلے سے مالک ہونا ضروری ہے پھر ہی رہن بنے گا کہ اس نے اپنی چیز رکھوائی تھی اس وقت ہی مالک تھا یہ تو بعد میں مالک بنا ہے لہٰذا اس صورت میں مرتحن جو ہے زمان بھی لے گا مستعیر سے یعنی رہن سے اور دین بھی اپنا وصول کرے گا یہ تو ایک صورت تھی جب اس نے شرط کی مخالفت کی تھی اور اگر مستعیر نے شرط کی موافقت کی مثلاً معیر نے کہا تھا یہ رہن صرف بکر کے پاس ہی رکھوانا اور مستعیر نے بھی وہ بکر ہی کے پاس رہن رکھوایا اب وہ رہن مرتحن کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں یاد رکھئے جو مرتحن ہے اس نے اپنا دین وصول کر لیا اور مستعیر جو ہے وہ معیر کو اس گاڑی کے پیسے ادا کرے گا لیکن پوری قیمت ادا نہیں کرے گا بلکہ اس گاڑی کے ذریعے جتنی وصولی ہوئی جتنی وصولی مرتحن نے کی اتنے پیسے اس کو ادا کر دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس میں پھر تین صورتیں بنتی تھیں کہ وہ جو گاڑی رکھوائی تھی وہ جو رہن تھا اس کی قیمت دین کے برابر ہوگی یا دین سے زیادہ ہوگی اگر دین کے برابر ہو تو گویا اس نے اپنا دین وصول کر لیا تو گویا راہن نے اپنے دین کی پوری ادائیگی کر دی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو تو اس صورت میں بھی وہ جو ضائع تھا وہ تو امانت کے طور پر ہلاک ہوا اور باقی پورا دین اس نے اس کے ذریعے وصول کر لیا تو رہن کی قیمت جب دین کے برابر ہو یا دین سے زیادہ ہو تو مرتحن نے گویا اپنا پورا دین وصول کر لیا اور راہن نے گویا اپنے پورے دین کی ادائیگی کر دی اس رہن کے ذریعے تو پورے دین جتنا زمان دے دے گا وہ معیر کو بھئی جتنی اس کی گاڑی کے ذریعے ادائیگی ہوئی ہے اور اگر اس گاڑی یعنی رہن کی قیمت کم تھی تو پھر اس پر کم زمان آیا تو پھر اس کے برابر مثلا گاڑی کی قیمت تھی دس لاکھ اور دین کتنا تھا پندرہ لاکھ تو گاڑی کے ذریعے مرتحن نے دس لاکھ دین وصول کر لیا اور پانچ لاکھ دین اس نے ابھی بھی مستعیر سے وصول کرنا ہے تو گاڑی کے ذریعے دس لاکھ دین ادا کیے ہیں مرتحن نے تو وہی دس لاکھ اب کس کو دینے پڑیں گے اس کو معیر کو دینے پڑیں گے صورت سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک یہ مسئلہ آپ نے پڑا تھا کہ مرتحن کے پاس یہ جو رہن ہے یہ چونکہ معیر کی ملکیت ہے تو معیر کو اگر ضرورت پڑ گئی اور وہ مرتحن کا پورا دین ادا کر کے اس سے یہ گاڑی چھڑوانا چاہتا ہے تو چھڑوا سکتا ہے اور مرتحن انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس گاڑی کے ساتھ اس رہن کے ساتھ اگرچہ مرتحن کا بھی حق وابستہ ہے اس نے اس گاڑی کو کس لئے اپنے پاس روکا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنا دین وصول کرے اور جب معیر اس کا پورا دین اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کا حق تو ادا ہو گیا لہٰذا اب اس کو روکنے کا حق نہیں تو معیر وہ گاڑی اس سے لے سکتا ہے یعنی وہ جو گاڑی کا مالک ہے اور پھر معیر کو یہ دین کیوں دینا پڑا بھئی اس نے ویسے دیا یا اس کو مجبوری تھی کہ اس کو اپنی گاڑی چاہیے تھی بھئی اس کو مجبوری تھی اس کو اپنی گاڑی چھڑوانے کے لئے یہ پورے دین کی ادایگی کرنا پڑی اس کے بغیر اس کو گاڑی نہیں مل سکتی تھی بھئی تو لہٰذا یہ دین ادا کرنے میں یہ متبرع نہ ہوا مجبوری میں دین ادا کرنا پڑا کسی دوسرے کا یعنی وہ مستعیر کا تو اس صورت میں وہ معیر مستعیر وہ رجوع کرے گا اور اس سے اپنا وہ دین وصول کر لے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا پھر انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتلایا کہ اگر یہ رہن جو ہے وہ راہن کے پاس ہلاک ہوا کس کے پاس راہن کے پاس راہن نے معیر سے ایک گاڑی لی تھی رہن رکھوانے کے لئے اور وہ گاڑی اس نے بکر کے پاس رکھوا دی پھر اس نے بکر کا دین ادا کر دیا اور اسے گاڑی واپس لے آیا اچھا اور گاڑی رکھوانے سے پہلے اس نے تو گاڑی رہن رکھوانے کے لئے دی تھی استعمال کے لئے نہیں دی تھی ایک عاریت ہوتی ہے استعمال کے لئے ایک عاریت ہے رہن کے لئے تو اس نے گاڑی کس لئے دی تھی رہن رکھوانے کے لئے استعمال کے لئے نہیں دی تھی لیکن اس نے چند دن استعمال بھی کر لی تھی رہن رکھوانے سے پہلے لیکن پھر اس نے مخالفت چھوڑ دی یعنی وہ استعمال کو ترک کر دیا اور گاڑی رہن رکھوا دی اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی مرتحن نے دین وصول کر کے اس کو واپس کر دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی کس کے پاس حالاک ہوئی راہن کے پاس چاہے قبل الرہن چاہے بعد الرہن اور اس نے درمیان میں کچھ زیادتی بھی کی تھی بغیر اجازت کے اس چیز کو استعمال کر لیا تھا تعدی بھی کر دی تھی اور تعدی کی جائے تو اس چیز کا پورا زمان آتا ہے تو استعمال کے دوران اگر وہ رہن وہ مستعار چیز حالاک ہو جاتی تو اس کو پورا زمان دینا پڑتا لیکن یہاں اس نے اگرچہ کچھ مخالفت کی تھی لیکن پھر بعد میں کیا کر لی مخالفت ختم کر کے تعدی اور زیادتی ختم کر کے پھر موافقت کر لی تھی پھر کیا کر لی پھر یعنی پھر رہن رکھوا دیا اور استعمال وغیرہ بلکل چھوڑ دیا تو اس صورت میں جب اس نے تعدی ختم کر دی تو اب اس پر زمان بھی کوئی نہیں آئے گا کہ اراہین نے کیا کیا تھا گاڑی لی استعمال کی پھر استعمال چھوڑ دیا اور موافقت کرتے ہوئے وہ گاڑی رہن رکھوا دی اور پھر وہ گاڑی مرتحن سے واپس لے لی دین ادا کر دیا اور رہن رکھوانے سے پہلے جبکہ اس نے تعدی ختم کر دی تھی یا رہن رکھوانے کے بعد ابھی اس نے اور کوئی تعدی نہیں کی گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو یاد رکھئے یہ عاریت ہے اور عاریت کا زمان نہیں آتا تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا لیکن اگر تعدی کے دوران ہلاک ہوئی پھر زمان آئے گا پوری قیمت دینا پڑے گی پھر اس کے بعد جنایت کے مسائل آئے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ راہن اگر رہن پر جنایت کرے مثلا جو مالک ہے معیر اور مستعیر والا مسئلہ ختم ہوا کوئی شخص اپنی کسی کوئی شخص کسی سے دین لیتا ہے اور اپنی گاڑی اس کے پاس رہن رکھواتا ہے یا اپنا غلام یا باندی جنایت ہے نا جنایت کے مسئلے ہیں تو غلام یا باندی بھئی جنایت میں نے بتلایا بھئی کس کے کس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی جانی جانی یا اعزا کے اندر کوئی نقصان پہنچایا جائے کسی کو قتل کر دیا یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کٹ دیئے توڑ دیئے تو یہ جانی نقصان اس کو جنایت کہتے ہیں تو یہ جنایت کے مسائل ہیں اب اس میں دیکھو جنایت یا تو راہن کرے گا رہن پر مثلا ایک شخص نے کسی سے دس لاکھ روپے دین لیا اور اس کے پاس اپنا غلام یا باندی رہن کے طور پر رکھوا دی اب یہاں تین صورتیں ہیں یہ جو راہن یعنی مالک ہے وہ راہن میں کوئی جنایت کرتا ہے اس کو قتل کرتا ہے یا اس کا ہاتھ پاؤں وغیرہ کٹ دیتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرتحن اس راہن کے اندر جنایت کرتا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ راہن جو ہے وہ جنایت کرتا ہے راہن میں یا مرتحن میں تو اس میں یاد رکھنا اگر راہن جنایت کرے رہن میں یعنی جو اصل مالک ہے اس نے اپنا غلام یا باندی جو رہن رکھوایا ہے اسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا تو اس صورت میں اس راہن یعنی مالک پر زمان آئے گا بھئی اور کیوں کیونکہ اس غلام یا باندی کے ساتھ مرتحین کا بھی حق وابستہ ہے اس نے اس کے ذریعے اپنا دین وصول کرنا تھا بھئی اور اس نے اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ کر یا اس کو قتل کر کر اس کے اس حق کو نقصان پہنچا ہے یا ختم کر دیا تو لہذا اگر اس نے اس کو قتل کیا ہے تو اسے پوری قیمت لے کر رہن کے طور پر رکھ لی جائے گی اور اگر اس نے اس کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا ہے تو ہاتھ اور پاؤں کے کٹنے سے جتنی غلام میں کمی آگئی اس کی قیمت میں اتنے پیسے اس سے لے کر بطور رہن کے رکھ لیے جائیں گے مثلا سالم غلام تھا دس لاکھ کا اور ہاتھ کٹنے کے بعد وہ اس کی قیمت ہو گئی پانچ لاکھ روپے تو راہن سے پانچ لاکھ لے کر اس پانچ لاکھ والے غلام کے ساتھ بطور رہن کے رکھ لیے جائیں گے صورت سمجھ میں آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ مرتحین جو ہے وہ رہن پر جنایت کرتا ہے مرتحین مرتحین جو رہن پر جنایت کرتا ہے اس سے اس کا اتنا ہی دین ساقت ہو جائے گا مثلا مرتحین کے پاس دس لاکھ والا غلام رکھوایا تھا اور دین بھی کتنا ہے دس لاکھ ہے مرتحین نے اس غلام کا ہاتھ کٹ دیا جس سے غلام کی قیمت پانچ لاکھ کم ہو گئی تو اس کے دین میں سے بھی پانچ لاکھ ساقت ہو جائے گا اور اگر اس نے غلام کو قتل کر دیا تو غلام بھی دس لاکھ کا ہے اور دین بھی کتنا ہے دس لاکھ تو پورا دین ہی ساقت ہو جائے گا اور میں نے یہ بھی بتلایا یہ وہ جنایتیں ذکر ہو رہی ہیں جن میں قصاص نہیں آتا اگر جان بوچ کر قتل کرے گا آلہ قتل سے تو دوسرے کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا وہاں مال نہیں آتا یہ ان جنایتوں کا بیان کر رہا ہوں جن میں مال آتا ہے قصاص نہیں آتا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ رہن جنایت کرتا ہے اور اس رہن کی جنایت کی پھر چار صورتیں ہیں یا تو وہ راہن کو کوئی جانی نقصان پہنچائے گا یا راہن کو کوئی مالی نقصان پہنچائے گا دو صورتیں ہو گئیں اور یا پھر وہ مرتحین کو جانی نقصان پہنچائے گا تین صورتیں یا وہ مرتحین کو کوئی مالی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ چار صورتیں ہو گئیں یاد رکھئے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن چاہے راہن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچائے چاہے مرتحن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچائے وہ سارے نقصانات ساقت ہیں یعنی وہ سارے نقصانات حدر ہیں رائیگاں ہیں زائع ہیں ان کے بدلے کسی پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بھئی دیکھئے بھئی وہ رہن وہ غلام یا باندی اس نے راہن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچایا کس کو راہن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچایا تو راہن تو اس کا مالک ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ غلام پر زمان واجب کرنا پڑے گا غلام کو زمان دینا پڑے گا اور یہ زمان کس نے وصول کرنا ہے کس نے راہن کس نے جس کا نقصان ہوا ہے نا زمان تو وہ لے گا کس کا نقصان ہوا راہن کا تو راہن نے زمان لینا ہے کس سے جس نے نقصان کیا ہے راہن غلام نے تو راہن نے نقصان وصول کرنا ہے یعنی زمان لینا ہے فرض کر لیں ویسے فرض کر لیں ورنہ مسئلہ تو بتلا دیا کہ راہن پر کوئی زمان نہیں آئے گا لیکن اگر فرض کریں آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس غلام پر زمان آنا چاہیے تو یہ زمان وصول کون کرے گا راہن یعنی اس غلام کا مالک اور غلام پر جو زمان آتا ہے وہ ادا بھی کس کو کرنا پڑتا ہے مالک ہی کو کرنا پڑتا ہے تو گویا راہن کے لیے ہی زمان واجب ہوا اور راہن سے ہی وصول ہوگا تو اسی شخص سے وصول کر کے اسی شخص کو ادائیگی کرنا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس غلام نے مرتحن کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچایا تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی رائے گاں ہے اس لیے کیونکہ راہن جیسا حوالے کیا گیا تھا مرتحن پر ضروری ہے کہ ویسا ہی راہن واپس کرے اور یہ جو غلام راہن رکھوایا گیا تھا یہ جنایت والا تھا یا بغیر جنایت کے تھا جب راہن رکھوایا تھا یہ بغیر جنایت کے تھا اور اب اگر اس پر زمان واجب کر دیا جائے تو یہ جو غلام واپس کرے گا کونسا غلام ہوگا جنایت والا اور یاد رکھو غلام اور باندی میں جنایت عیب شمار ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے کیونکہ زمان ہے ادائیگی کرنی ہے بھئی جو بھی خریدے گا اس کو کیا کرنا پڑے گی ادائیگی کرنا پڑے گی بھئی تو لہٰذا یہاں پر اگر رہن پر زمان واجب کیا جائے مرتحن کے لیے تو اس زمان سے چھڑانا بھی مرتحن کے ذمہ داری کیونکہ اس کو ہم نے سالم غلام دیا تھا تو اس پر ضروری ہے کہ اس زمان سے چھڑا کر سالم غلام ہی ہمارے حوالے کرے تو یہ زمان واجب ہوگا کس کے لیے فرض کریں اگر کرتے بھی تو کس کے لیے ہوتا مرتحن کے لیے ہوتا اور چھڑانا بھی کس کے ذمہ ہوتا مرتحن ہی کے ذمہ ہوتا تو بات اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ مرتحن سے لے کر مرتحن ہی اس کو وصول کر لے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب غلام جنایت کرے یعنی رہن غلام جو ہے وہ جنایت کرے مرتحن پر تو وہ فرماتے ہیں اس جنایت کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس غلام نے مالک کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا ہے جنایت کی ہے اور مالک کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو کوئی غلام کوئی جنایت کرے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس کا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس میں زمان دینا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی زمان دینا پڑے گا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غلام یا باندی جب کوئی جنایت کریں تو اس میں مالک کو اختیار ہوتا ہے دو چیزوں میں سے یا تو وہ مال دے کر زمان دے دے اور اس غلام کو چھڑا لے یا اس زمان میں اس غلام یا باندی کو ہی دے دے کہ اسی کو آپ رکھ لیں میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام یا باندی جو رہن ہے اس نے جو مرتحن کی جنایت کی ہے تو اس صورت میں اس جنایت کا اعتبار کیا جائے گا امام صاحب تو کیا فرماتے تھے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس میں فائدہ بھی ہے مرتحن کا فائدہ کیا کہ مرتحن کو یہی غلام مل سکتا ہے مرتحن کو یہی غلام مثلا اب اس میں دو صورتیں ہیں صاحبین فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مرتحن کہے گا مجھے زمان دو جنایت کی ہے اس غلام نے دوسری صورت یہ ہے کہ مرتحن کہتا ہے بس یہ جنایت میری طرف سے ماف ہے میں زمان کا مطالبہ نہیں کرتا دو صورتیں بنتی ہیں کون فرما رہے ہیں صاحبیں تو اگر مرتحن جو ہے وہ زمان کا مطالبہ نہیں کرتا جنایت کا مطالبہ نہیں کرتا تو وہ غلام پہلے بھی رہن تھا اب بھی کیا رہے گا رہن ہی رہے گا اور اگر مرتحن زمان کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے جانی نقصان پہنچایا ہے لہذا اب مجھے زمان دلایا جائے تو زمان کس سے وصول کرتے ہیں مالک سے کس سے مالک اور مالک کو اس میں اختیار ہوتا ہے چاہے غلام دے دے چاہے اس کے پیسے جتنا نقصان ہوئے اس کے پیسے دے دے تو یہاں پر بھی راہن کیا کرے گا اس کو وہ غلام ہی دے دے گا ہو سکتا ہے کیا کرے اس کو وہ اس کو غلام ہی دے دے گا کہ بھئی جنایت کی ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں یہ جنایت پوری کروں یہ غلام ہی آپ رکھ لیں تو مرتحن کو غلام مل گیا مرتحن اس غلام کا مالک بن گیا توجہ ہے اور یہ غلام تو مرتحن کے پاس بطور رہن کے تھا اور رہن تو کس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کیا وصول کرے دین وصول کرے اور مرتحن تو اس غلام کا مالک بن گیا اب مرتحن نے کوئی غلام واپس کیا نہیں جب غلام واپس نہیں کیا تو گویا ہے دین ساقت ہو گیا اس نے اپنا دین وصول کر لیا لیکن فائدہ کیا ظاہر ہوا اس پورے مسئلے کا صاحبین فرماتے ہیں کہ مرتحن اس غلام کا مالک بن گیا کیا بن گیا مالک بن گیا ویسے تو مالک نہیں بن سکتا تھا بھئی اس دین وہ ادا کرتا اور غلام کو چھڑا کر لے جاتا تو اب اس کا یہ فائدہ ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں زمان مرتحن کے لئے واجب کریں گے اور چھڑانا بھی مرتحن ہی کے ذمہ ہوگا لہٰذا اس کو واجب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس سے اگلا مسئلہ آپ نے پڑا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس ایک ہزار درہم والا غلام بطور رہن کے رکھواتا ہے اور دین بھی جو لیا ہے وہ ایک ہزار درہم ہے پھر اس غلام کی قیمت کم ہوتے ہوتے سو درہم رہ گئی سو درہم رہ گئی اور پھر اس غلام کو کسی شخص نے قتل کر دیا اور جب قتل کیا قتل خطا ہے قتل عامد نہیں عامد میں تو قصاص آتا ہے غلطی سے قتل کیا تو اس صورت میں زمان آئے گا اور زمان کتنا آئے گا اس غلام کی قیمت کا اور غلام کی قیمت تو اس وقت کتنی ہو چکی تھی سو درہم لہذا اس شخص نے سو درہم دے دیا اس غلام کے بدلے اور مرتحن نے اس کو قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر وہ مدت آگئی دین کی ادائیگی کی مدت آگئی تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو مرتحن ہے وہ اس سو پر قبضہ کر لے گا کیا یا اس کو سو دین وصول ہو گیا اور باقی دین ساقت ہو گیا باقی دین ساقت ہو گیا توجہ ہے وہ سو پر مرتحن قبضہ کر لے گا اور باقی دین ساقت ہو گیا دین کتنا تھا ایک ہزار اور یاد رکھو یہ اتفاقی مسئلہ ہے ہمارا اور امام زفر رحمہ اللہ کا اس میں اتفاق ہے سب کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے کہ سو درہم وہ وصول کر لے گا اور باقی نو سو درہم ساقت ہو گئے اور آگے پھر امام زفر کا اختلاف ذکر کرتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے شاید امام زفر اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس مسئلے میں نہیں اختلاف کر رہے وہ اس مسئلے کی علت میں اختلاف کر رہے ہیں ہمارے نزدیک بھی سو وصول کرے گا اور نو سو ساقت ان کے نزدیک بھی سو وصول ہو گئے اور نو سو ساقت لیکن علت کیا ہے وجہ کیا ہے یہ نو سو کیوں ساقت ہوئے اس میں ہمارا اور امام زفر کا اختلاف ہے یاد رکھو ہمارے نزدیک کسی چیز کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یعنی رہن رہن کی قیمت اگر کم ہو جائے تو اس سے دین ساقت نہیں ہوتا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی قیمت کم ہو جائے تو اس سے دین بھی ساقت ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیمت کا کم ہونا یہ ایسی ہی ہے جیسے اس چیز کی ذات کم ہو جائے اس کی ذات میں کمی آ جائے اور ذات میں کمی آئے پھر تو بالتفاق دین ساقت ہوتا ہے مثلا میں نے غلام دیا تھا مرتحین کو دس لاکھ والا اور اس نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اب ہاتھ کاٹنے کے بعد غلام میں کتنی کمی آگئے وہ پانچ لاکھ کا رہ گیا تو دین بھی اتنا ہی ساقت ہو جاتا ہے تو جیسے عین کے اندر ذات کے اندر کمی سے دین کیا ہوتا ہے ساقت وہ فرماتے ہیں قیمت کے کم ہونے سے بھی دین ساقت ہوتا ہے قیمت کا کم ہونا بھی اسی طرح ہے جیسے اس کی عین میں ذات میں کمی آ گئی ہے تو اس لئے چونکہ اس غلام کی قیمت کم ہو گئی تھی تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس غلام کی قیمت کم ہو گئی تھی اس لیے اسی کے بقدر دین بھی ساقت ہو گیا اور ہم بھی کہتے ہیں دین ساقت ہوا لیکن ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ قیمت کم ہو گئی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو رہن پر قبضہ کیا جاتا ہے یہ وہ سولی کے لیے کیا جاتا ہے کس لیے کیا جاتا ہے وہ سولی کے لیے تو اور جس وقت مرتحین نے اس غلام پر قبضہ کیا تھا وہ کتنے کا تھا ہزار کا اور دین بھی کتنا ہے ہزار تو گویا اس نے غلام کے ذریعے اپنی وصولی کر لی کیا کر لی وصولی اور چنانچہ اگر وصولی نہیں کی یہ غلام اگر زندہ ہوتا چاہے سو کبھی ہو جاتا وہ واپس کرتا تو ہمارے نزدیک ہزار ہی دین کو اس نے وصول کرنا تھا سو نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ہمارے نزدیک قیمت کے کم ہونے سے دین ساقت نہیں ہوتا تو اگر یہ غلام زندہ ہوتا اور قیمت کم ہوتے ہوتے سو ہو جاتی تو بھی وہ ہزار دے کر ہی اس غلام کو چھڑوا سکتا تھا سو دے کر اس غلام کو نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ قیمت کے کم ہونے سے دین ساقت نہیں ہوتا دین پورا ہی دینا پڑتا لیکن یہاں تو غلام اس کے پاس ہلاک ہو چکا ہے غلام ہلاک ہو چکا ہے اور رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے وصولی والا تو گویا اس نے پورا دین وصول کر لیا تھا جس وقت اس نے اس پر ابتدا میں قبضہ کیا تھا اور پھر وہ غلام اس کے پاس ہلاک بھی ہو گیا تو وہ وصولی پکی ہو گئی اب واپسی کی کوئی صورت نہ رہی لیکن اس غلام کے ہلاک ہونے پر اس کو اس غلام کا بدل سو درہم مل گیا تو وہ سو درہم اسی کے ہو گئے وہ سو درہم اسی کے ہو گئے ہمیں وہی غلام دے گا تو ہزار کے ہزار پورے لے لے گا لیکن بدل دے کر وہ ہزار لے لے نہیں بھئی ہم نے بدل آپ کے پاس نہیں رکھوایا تھا ہم نے غلام رکھوایا تھا ہمیں غلام چاہیے لہذا اس صورت میں گویا اس نے اپنے دین پر پورا قبضہ کر لیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر اسی میں ایک اور مسئلہ پڑا تھا کہ غلام رکھوایا تھا ہزار درہم کا اور دین بھی تھا ہزار درہم اور پھر اس غلام کی قیمت کم ہوتے ہوتے سو درہم رہ گئی اور پھر مرتحن نے راہن کے کہنے پر راہن کے حکم پر راہن کی اجازت سے اس غلام کو آگے بیچ دیا اور سو درہم موصول ہو گئے تو یاد رکھئے یاد رکھئے یہ جو سو درہم ہیں یہ مرتحن کے سو درہم موصول ہو گئے باقی نو سو درہم ابھی بھی کس سے وصول کرے گا راہن سے وصول کرے گا بھئی کیوں اس نے اس کا غلام بیچا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے راہن کی اجازت سے جب اس نے غلام بیچا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے راہن نے خود بیچا اور راہن اس سے غلام لے کر بیش دیتا اور بیچ کر سو درہم وصول ہوتے اور پھر کہتا یہ سارے دین کے بدلے ہے تو یہ سارے دین کے بدلے بننا تھا نہیں دین تو ہزار تھا بھئی اگر وہ خود بھی غلام کو بیچ کر سو درہم ادا کرتا تو سو درہم ہی ادا ہونے تھے اور نو سو درہم باقی رہنے تھے تو یہاں پر بھی ایسا ہے جب اس نے راہن کی اجازت سے غلام کو بیچا ہے تو سو درہم موصول ہوئے تو سو ہی درہم دین سے ساقت ہوں گے باقی نو سو وہ وصول کرے گا تیسی صورت تھی بھئی کہ اس غلام کو یہ غلام کسی نے کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا دین بھی ایک ہزار اور غلام بھی ایک ہزار کا پھر اس غلام کو ایک دوسرے غلام نے جو سو کا تھا سو درہم کا اس نے قتل کر دیا تو اس کے مالک نے وہی غلام مرتحن کے حوالے کر دیا کس کے حوالے کر دیا مرتحن کے پاس تھا وہ غلام جب قتل کیا گیا تو زمان بھی مرتحن نے وصول کر لیا اور زمان میں وہ سو درہم والا غلام آ گیا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں گے کہ غلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی رہن جو رکھوایا تھا وہ بھی تھا غلام اور جو یہ واپس کرے گا یہ بھی ہے غلام وہ اگرچہ ہزار والا تھا یہ اگرچہ سو والا ہے لیکن ہے تو غلام صورت میں بھی اسی کی طرح ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اسی کی طرح ہے وہ بھی گوشت اور خون سے بنا ہوا ہے کہ انسان تھا یہ بھی گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان ہے وہ بھی غلام تھا یہ بھی غلام لہٰذا یہ جب غلام واپس کرے گا اب وہ ہزار والا غلام تو نہیں ہیں اب تو کونسا غلام واپس کر رہا ہے سو والا لیکن دین پورا ہزار ہی وصول کرے گا ہزار ہی وصول کرے گا یعنی پورا دین دینا پڑے گا اس سو والے غلام کو چھڑانے کے لیے سو درہم نہیں دینے پڑیں گے ہزار درہم ہی دینے پڑیں گے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے اندر تبدیلی آگئی یہ غلام اور ہے وہ غلام اور تھا لہٰذا اب راہن کو اختیار ہوگا چاہے تو پورا دین دے کر اس سو والے غلام کو چھڑا لے اور چاہے تو اس مرتحن سے کہے کہ یہ غلام تمہارا ہو گیا تمہارے مال کے بدلے وہ دین میرا ہو گیا اور یہ غلام تمہارا ہو گیا میں نے غلام کس کے بدلے رکھوایا تھا دین کے بدلے نا تو وہ دین میرا ہو گیا بس اب میں نے آپ کا کوئی دین نہیں دینا اور یہ غلام آپ کا ہو گیا یہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام محمد رحم اللہ اس رہن کو قیاس کرتے ہیں یہ رہن جس میں تبدیلی آگئی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس مبیعے پر جس میں تبدیلی آجائے مثلا میں نے آپ سے ایک غلام خریدا دس لاکھ کا اور ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا تھا وہ غلام ابھی بائے کے پاس ہی تھا کہ کسی نے اس غلام کو قتل کر دیا اور کسی غلام نے قتل کیا اور پھر وہ جو قاتل غلام تھا اس کے آقا نے زمان کے طور پر وہ قاتل غلام ہی بائے کو دے دیا کہ یہ میرے غلام تمہارے غلام کو اس نے قتل کیا بدلے میں یہ غلام تم رکھو اب وہ اس مشتری کو وہ قاتل غلام دینا چاہتا ہے تو یہاں دیکھو مبیعہ تو دوسرا غلام تھا اور اب بدل چکا ہے اور یہاں پر بل اتفاق اس مشتری کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو اسی قاتل غلام کو قبول کر لے مبیعہ کے طور پر اور چاہے تو اس بیعہ کو فسخ کر دے تو جیسے یہاں پر جب مبیعہ میں تبدیلی آجائے تو مشتری کو اختیار ملتا ہے تو یہاں رہن کے اندر بھی جب تبدیلی آگئی تو راہن کو اختیار ہوگا چاہے اس غلام کو لے لے اور ہزار دے دے اور چاہے تو اس مرتحن سے کہے کہ غلام تم رکھو اور دین میں رکھ لوں گا اس کے بدلے بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رکھوایا تھا غلام ہزار والا اور یہ غلام ہے سو والا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غلام کے نرخ کم ہو گئے اس کی قیمت کم ہو گئی اور جب قیمت رہن کی کم ہوتی ہے تو دین بھی اتنا ہی ساقت ہوتا ہے چنانچہ امام زفر فرماتے ہیں کہ راہن جو ہے اب یہ سو والا غلام ہے تو صرف سو درہم دے گا اور اس غلام کو چھڑا لے گا اور باقی دین ساقت ہو گیا ہم جواب دیتے ہیں امام محمد اور امام زفر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو غلام اگرچہ بدل گیا ہے لیکن اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں یہ اسی غلام کا قائم مقام ہے وہ بھی غلام تھا یہ بھی غلام ہے وہ بھی گوشت خون سے بنا ہوا انسان تھا یہ بھی گوشت اور خون سے بنا ہوا انسان ہے رہن بھی غلام رکھوایا تھا اور وہ واپس بھی غلام ہی کر رہا ہے تو یوں سمجھیں گے اس غلام کی قیمت میں صرف کمی آگئی ہے اور قیمت میں کمی آنے کی وجہ سے دین ساقت نہیں ہوتا لہٰذا پورا ہزار دین دینا پڑے گا اس سو والے غلام کو چھڑانے کے لیے اور امام محمد رحم اللہ کو یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ وہاں پر مشتری کو فسخ کا اختیار ہوتا تھا کس کا؟ فسخ کا اور فسخ رہن کے اندر تو فسخ نہیں ہو سکتا بھئی یا رہن کے اندر تو فسخ نہیں ہو سکتا وہاں تو کیا تھا؟ سمن کس نے دینے تھے؟ مشتری کے پاس مشتری نے اپنے پاس ہی رکھ لیے اور مبیعہ کس کے پاس تھا؟ بھائی نہیں رکھ لیے اپنی اپنی چیز اپنے پاس رکھ لی اور یہاں کیسا فسخ ہے؟ یہاں تو رہن کے اوپر دین ہے وہ کس کا حق ہے؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ کس نے دیئے تھے؟ مرتحن نے دیئے تھے اور مرتحن کے پاس وہ لام ہے وہ کس نے دیا تھا؟ رہن کے پاس تو یہ وہ بیعولی صورت نہیں ہے یہاں فسخ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ نے پڑا تھا کہ اگر رہن نے غلطی سے کوئی کسی اور پر جنایت کر دی غلام نے راہن یا مرتحن کے بجائے کسی اور کو جانی یا مال نقصان پہنچایا تو اس صورت میں اس کا زمان ادا کرنا مرتحن کے ذمہ ہوگا کہ وہ زمان دے کر اس غلام کو چھڑائے کیونکہ ہم نے سالم غلام مرتحن کے حوالے کیا تھا تو مرتحن پر بھی لازم ہے کہ وہ جنایت سے چھڑا کر سالم غلام ہمارے حوالے کرے تو اگر وہ رہن غلام کسی اور کو نقصان پہنچائے تو وہ زمان ادا کرنا کس کے ذمہ ہوگا مرتحن کے اور وہ فدیہ دے گا ہاں غلام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو اس غلام کا مالک نہیں آئے اس غلام کا مالک تو راہن ہے بھئی اور اگر مرتحن نے انکار کر دیا کہ میں تو کوئی پیسے نہیں ادا کرتا تو پھر راہن جو ہے وہ اس غلام کو بھی دے سکتا ہے اور فدیہ دے کر اس کو چھڑا بھی سکتا ہے وہی جیسے جب غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے یا غلام ہی دیا جاتا ہے یا مال دے کر اس کو چھڑایا جاتا ہے تو یہاں راہن بھی کر سکتا ہے کہ چاہے تو وہ غلام ہی دے دے اور چاہے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لے برحال دونوں صورتوں میں مرتحن کا دین ساقت ہو جائے گا کیونکہ اس غلام نے جنایت کس کے پاس کی ہے مرتحن کے پاس کی ہے مرتحن کا کام تھا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے جنایت سے بچا کر رکھے تو لہٰذا زمان اس پر آئے گا اور یہاں پورا غلام ہاتھ سے نکل گیا تو لہٰذا پورا دین بھی کیا ہوگا ساقت اور اس پر پھر نیچے نیچے شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں بھی بھئی وہ اقل کا لحاظ رکھنا ہے ماتن نے تو اقل کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن اگر رہن کی قیمت دین سے کم ہوئی تو پھر اس صورت میں مرتحن اتنے وصول کرنے والا ہو گیا اور باقی وہ رہن سے پھر بھی وصول کرے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام